اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید بسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضرہ ختمت ہوں جس کا نام ہے بند مٹھی میں جھکنوں رکھنا اس کی رائٹر ہے اکرا سغیر احمد چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب فصلِ گل کہتی ہے گلشن میں شباب آنے کو ہے انچاؤ گل کی نگاہوں میں ہجاب آنے کو ہے آپ خود پہچان لیں گے اس کی صورت دیکھ کر یعنی وہ آشف تصر خانہ خراب آنے کو ہے اوہ مائی گاڈ یہاں تو محسوس ہو رہا ہے گویا مقابلہ حسن منقد کیا گیا ہو حسنہ نے دروازے سے گردن نکالی اور اندر کی رنگین کے ساتھ دیکھ کر چھپاک سے اندر آ گئی جہاں اس کی قزنز جدید سوٹس اور ایمپورٹٹ میک اپ اور جولری میں لشکاریں مار رہی تھیں ساتھ تو بچ گئے کب جائیں گے ائرپورٹ ریما نے حسب عادت اسے نظرانداز کر کے رسٹ وچ دیکھی فورن کنٹریز سے آنے والی فلائٹس اکثر آدھی رات کو آتی ہیں آپ لوگوں نے کیوں ابھی سے میک اپ کر لیے جب تک چہرے خراب ہو جائیں گے حسنہ نے تنزن کہا کیوں خراب ہو جائیں گے تمہاری طرح کالا چہرہ نہیں ہے ہمارا ریشم بل کھا کر پھنکاری نو پرابلم ڈیر چہرہ کالا ہو فرق نہیں پڑتا دل کالا نہ ہو کیا خیال ہے تمہارا وہ ریشم کو چڑھاتی ہوئی بولی اوہو ریشم ڈیر کس ٹکنے گھڑے کے مو لگ رہی ہو بیما اسٹائل سے پارمنگ کیے گئے بالوں میں لانگ کلپ لگاتی ہوئی بولی اس کی چمکتی براؤن آنکھوں میں حسنہ کے لیے ناپسندید کی تھی اہاہا کیا میں راستہ بھول کر جنت میں پہنچ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے حسین پیاری پیاری ہو رہے ہیں یاہوران جنت میرا پیار بھرا سلام قبول ہو آمیر نے زبردست قسم کی اداکاری کرتے ہوئے کہا وہ دروازہ کھول کر ابھی اندر داخل ہوا تھا یہ تمہارے لیے نہیں لندن پلٹ پرنس عمر احتشام کے استقبال کیلئے اتری ہیں اس لیے تم اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر واپس پلٹ جاؤ ناکام اداکار اس نام مسکراتی ہوئی اسے باہر کا راستہ دکھا رہی تھی وہ سب مو بنائے کھڑی تھی تم تم دوزخ کی تاروکہ کیوں میرے راستے میں روڑے اٹکاتی ہو بند کرو یہ اپنی فضول بگواز اب بتاؤ کیوں آئے تھے سائمہ اسے آنکھیں دکھا کر بولی ارسل بھائی نے کہلوایا ہے کوئی لڑکی ائرپورٹ نہیں جائے گی وہ چھے کی چھے ایک زبان ہو کر چیخی تھی چپکہ حسنہ مسکراتی تھی جی ہاں ان کا فیصلہ ہے کہ رات ایک بجے کی فلائٹ ہے کسٹم وغیرہ سے اوکے ہوتے ہوئے نامعلوم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور فلائٹ لیٹ بھی ہو سکتی ہے مگر ممی نے کہا تھا ہم سب انہیں لینے جائیں گے یہ ارسل بھائی کیوں ہر معاملے میں اپنی ٹانگڑانا ضروری سمجھتے ہیں ریمہ کا مارے چنچلا ہٹ کے برا حال تھا دراصل ان کی ایک ٹانگ ہے ہی اتنی لمبی کہ وہ ٹانگ خود پر خود سامنے آ جاتی ہے اس میں ان کا کیا قصور حسنہ ہستی ہوئی گویا ہوئی اس وقت ان کے چہرے دیکھ کر اسے لطف آ رہا تھا شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات تو اچھی کرے ریمہ اسے کھور کر بولی مجبوری تو یہی ہے پوری شکل سے بات کیسے اچھی ہو سکتی ہے اب کیا ہوگا ابھی تو سوا سات بجے ہیں اور عمر کو یہاں آنے میں ابھی آدھی رات پڑی ہے جب تک ہماری ساری محنت ہی ضائع ہو جائے گی خواہ مخاہ میں نے پارلر سے میک اپ کروا لیا سو کر اٹھوں گی تو چہرہ ہی خراب ہو جائے گا اور اتنی رات تک انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا مجھے تو ابھی سے نید آنے لگی ہے سایوہ نے پریشانی ظاہر کی ایک حل ہے میرے پاس ایسا کرتے ہیں تم سب کو ہینگرز میں ٹانگ کر تم سے کسی نے پوچھا ہے سائمہ نے مارے غصے کے پاؤں سے گولڈن ذری کا خوصہ اتا کر اسے کھینچ مارا عامر بربق نیچے بیٹھ گیا اور خوصہ اندر داخل ہوتی بڑی امی کی پیشانی سجا ٹکرایا شاباش ہے تم لوگوں سے توقع یہی رکھی جا سکتی ہے جوتے مارنے کی وہ دائیں ہاتھ سے پیشانی سہلاتی ہوئی تنزیہ لہچے میں ان کی طرف دیکھ کر گویا ہوئیں انہوں نے فوراں ہی آگے بڑھ کر معذرت کر لی اور بتایا کہ غلط فہمی کی بنا پر ایسا ہوا ہے آج کل بڑی امی کے خوبہ بھگت کی جا رہی تھی پورے گھر میں بڑی امی بڑی امی کی صدائیں کونجتی رہتی تھی کمبائن فیملی سسٹم میں جو نفسہ نفسی اور چپکلش چلتی ہے وہی رویہ ان میں بھی چلتا رہتا تھا بظاہر ایک دوسرے سے مسکرا مسکرا کر ملا جاتا تھا چھوٹی محبت اور اپنایت کے مظاہرے بھی کیے جاتے تھے مگر دل ہی دل میں وہ ایک دوسرے کی شکلوں سے بھی پتزند تھے ایک دوسرے کے خامیوں اور برائیوں میں سرکرتا رہتے تھے بڑی امی کے ہونہار سپو تومر احتشام سات سال بعد لندن سے لوٹ رہے تھے بزنس ایڈمنسٹریشن کی آلہ ڈگری پیما شاندار بزنس کے ایک ماہ قبل انہوں نے دلا دی تھی کہ وہ واپس آ رہا ہے اور یہ خبر گھر کے خوادین کو چونکا گئی سب کو اپنی اپنی جوان بیٹیوں کی فکر ستانے لگی اور عملن سب سے پہلے بڑی امی پر جال ڈالا جانے لگا ایک ماہ سے آج تک انہیں کوئی کام خود نہ کرنا پڑا نہ ہی ملازمہ کو ہدایت دینی پڑی لڑکیوں نے کچھ اس قدر چابک دستی ہوشیاری سے ان کے کام سنبھالے کہ وہ اپنے بخت پر نازہ رہنے لگیں بڑی امی ہم عمر کو لینے ائرپورٹ نہیں جائیں گے ارسل بھائی نے کہلوایا ہے ریمہ جلدی سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنا عیت بھرے انداز میں استفسار کرنے لگی ارسل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا دراصل واپسی میں بہت ٹائم ہو جائے گا اور آج کل کے حالات کا تمہیں معلوم ہی ہے جوان لڑکیوں کو لے جانے کو دل نہیں مان رہا ہی ہے وہ لارچوں سے چمکارتی ہوئی گویا ہوئی بڑی امی حالات تو آج کل نہیں صدا سے ہی ایسے ہیں ائرپورٹ پر فورن سے آنے والے گیسٹ کو ریسیف کرنے سے جو ویلیو پڑتی ہے اس کی تو شان ہی الگ ہے ریشم ان کے دوسرے شانے سے چمٹ کر بولی مگر انہوں نے بہت خوبصورتی سے ان کی ہر دلیل مسترد کر دی اور انہیں عمر کا کمرہ دوبارہ سیٹ کرنے کا کہہ کر چلی گئیں حسنہ پر صرف ایک اچھٹی سینے کا انہوں نے ڈالی تھی اور بیگانگی سے آگے پڑھ گئی تھی حسنہ اٹھو بیٹا دیکھو تو کتنا دن چڑھایا ہے ربیہ بیگم اس کا کمبل کھینچتی ہوئی مخاطب ہوئی وہ آنکھیں ہاتھوں سے مسلطی اٹھ کر پیٹ گئی سامنے کھلی کھڑکی سے دھوپ کی کرنے اندر آ رہی تھی ربیہ اسے ناشتے کی میز پر جلدی آنے کا کہہ کر چلی گئیں تھی بابا آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا وہ ماما اور بابا کو اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر شرمندگی سے ان کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی اپنی بیٹی کے ساتھ ناشتہ کرنے کی سعادت کم کم ہی نصیب ہوتی ہے ہم آج بھلا اس سعادت سے کیسے محروم رہ سکتے تھے وہ بھرپور شفقت سے اس کی پیشانی چوم کر بولے ارے بھائی اب اس ناشتے کو بھی پیٹ میں جانے کی سعادت بخشیے کب سے منتظر ہے بیچارہ ربیاں مذکراتی ہوئی انہیں ناشتے کی طرف متوجہ کرنے لگیں عمر سے ملی بیٹھ آپ ماشاءاللہ ان سات سالوں میں بلکل بدل گیا ہے بلکل امریکان لگ رہا ہے بھائی جان کے سارے بچوں میں نمائی ہے باقلاق محذب اور بڑوں چھوٹوں کی عزت کرنے والا اتنا عرصہ لندن میں رہ کر بھی وہاں کے رنگ نہیں چڑھے ہیں عمر پر میں تو بہت خوش ہوا ہوں اس سے مل کر اتنی اپنائیت اور محبت سے ملا کہ محسوس ہوا میرا ہی بیٹا ہے وہ ہے ہی آپ کا بیٹا بھائی کا بیٹا آپ کا بیٹا نہ ہوا کیا ربیاں ان کے چہرے پر پھیلے محرومی کے سائے دیکھ کر جزبس ہو گئیں ان کی تین بیٹیاں تھیں اولاد نرینہ سے وہ محروم تھے اس کا مطلب ہے بابا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے وہ شاہ کی لہجے میں بولی ارے نہیں بھائی آپ جیسا بہادر جیدار بیٹا میرے علاوہ کسی اور کا ہو سکتا ہے وہ لمحوں میں اپنی کیفیت پر قابو پا گئے ورنہ اس سے بائید نہ تھا کہ مناشتہ چھوڑ کر ووک آؤٹ کر جاتی اے کہاں جا رہی ہو تم وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں ابور کر کے عمر کے کمرے کی طرف پڑھنا ہی چاہتی تھی کہ ایک دم سے بڑی امی لاؤنج سے پرامت ہوئیں عمر سے ملنے دراصل ٹیسٹ کی وجہ سے میں ان سے مل نہ سکی تھی آج بابا نے ڈانٹا کہ عمر کو آئے تین دن ہو گئے اور میں ان سے ابھی تک ملی بھی نہیں اس لیے بس بس بات مختصر کیا کرو اور یہ تم نے کیا عمر عمر کی رٹ لگا رکھی ہے پانچ سال بڑا ہے تم سے پھائی بولا کرو ربیہ نے بالکل بھی تحصیب نہیں سکھائی تمہیں پلیز آج میں نے جامعہ کی چھٹی کی ہے اس لیے کوئی لیکچر سننے کے موٹ میں نہیں ہوں بدتمیزی اور گستاخی تو تمہاری کھٹی میں شامل ہے نامعلوم کس بچزاد نے تمہیں کھٹی پلائی تھی ان کا تصحیق آمیس رویہ اسے بدتمیزی کرنے پر اکساتا تھا ویسے بھی وہ خطرناک حد تک صاف کو مو پھٹ اور گھری بات کرنے والی تھی اس کی یہی عادتیں اسے برا بنائے ہوئے تھیں اما سے پوچھ کر اس بچزاد کا نام بتاؤں گی وہ شولڈر کٹ پالوں کو چھٹک کر بولی عمر اس وقت آرام کر رہا ہے کسی سے نہیں ملتا اس وقت شام میں ملنا کیوں اس وقت وہ پہاڑ کھوٹ کر آئے ہیں یا کھیتوں میں حل چلا کر جو آرام فرما رہے ہیں بڑی امی اور اس میں ہمیشہ ہی خاموش چنگ چھڑی رہا کرتی تھی میرا بیٹا کوئی معمولی سنگ تراش یا کسان نہیں ہے بہت بڑا بزنسمن ہے اس کا بزنس بڑے بڑے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اس کے تو پاؤں کی خاک بھی لاکھوں کی ہوتی ہے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے سب یہ بڑے بڑے ملکوں میں پھیلے ہوئے بزنس میں در حقیقت کون سا بزنس پوشیدہ ہوتا ہے ہیروین اور دوسری نشاور اشیاء کا اور نام ہوتا ہے بزنس کا خدا کی پناہ لڑکی کسی کو تو بخش دیا کرو سب سے ہی زبان درازی پر اتر آتی ہو آخر اتنا پڑھ کر کیا گدھے پر کتابیں لاد رہی ہو عدب لحاظ کسی کا نہیں ہے تمہیں لوگ حد ہو گئی منجلی امی وہاں آتی ہوئی تل فلہچے میں اسے مخاطب تھی سبان درازی نہیں بہتان درازی جا رہے ہیں یہاں اے بی میں کہتی ہوں اگر میرا بیٹا چور ہے سمگلر ہے ہیروین فروش ہے تو کیوں اس سے ملنے کے لیے دوڑی دوڑی چلی آئیں اس کی بات پر ان کے پتنگیں لگ گئے تھے وہ سزاد چھوٹی امی کا اپنی حمایت میں بولنا انہیں اور شیئر کر گیا ورنہ تنہا وہ اس کے موں قطعی نہ لگا کرتی تھی ارے یہاں کون مرا جا رہا ہے آپ کے اس انوکھے لادلے سے ملنے کے لیے گھر میں اور پھی لڑکیاں ہیں پر مجال ہے کبھی ان کی اونچی آواز دیوانوں سے ٹکرائی ہو وہ انہیں بولتا چھوڑ کر تھم تھم شیڑیاں اترتی اپنی طرف آ گئی ماما دوپہر کے کھانے کے انتظام کے لیے کچن میں جا چکی تھی بابا ناشتہ کرتے ہی آفیس روانہ ہو گئے گھر میں اب وہ تھی اور تنہائی تھی اس نے فریج سے تھنڈا پانی نکالا دو گلاس پینے کے باوجود اس کے اندر کی آگ کم نہ ہوئی جو بڑی چھوٹی امی کی باتوں نے لگائی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ بدزبان اور بدتمیز تھی بڑوں کا احترام کرنا نہیں جانتی تھی یا ان سے زبان درازی اور مو توڑ جوابات دے کر وہ مسرد محسوس کرتی تھی محبت احترام و مربت اس کے خون میں شامل تھی اس کے والدین نے بھرپور توجہ ان تینوں بہنوں کے بہترین آداد اور اخلاق کو وضبوط بنانے پر دی تھی بزرگوں کی تعظیم اور عزت چھوٹوں پر پیار اور شفقت نچھاور کرنے کا حکم تو ہمیں ہمارا مسحب بھی دیتا ہے دونوں بڑی بہنیں سمیہ اور جویریہ اپنی پرخلوس طبیعت اور خوشمزاجی کے باعث دو سال قبل سسرال کی ہو گئی تھی اور وہ جو چھوٹی ہونے کے باعث بے انتہار لادلی اور زدی ہو گئی تھی اور کچھ مزاج بھی ہو بہو اپنی مرہومہ دادی جان کا پایا تھا بس اس کے عادت سانیاں تھی جو پیار سے نرم لہجے میں اپنائیت سے ملا اس کی ازحد کرویدہ ہو کر جان تک بارنے کو ہما وقت تیار رہتی اور جو ذرا کسی نے منافقت اور نفسہ نفسی سے آنکھیں پھیری جو کہ اس گھر کی خواتین کا وطیرہ خاص تھا تو ان کی جان لینے کے بھی درپے ہو جاتی یہی وجہ تھی کہ مما اور بہنوں کے علاوہ کسی سے اس کی نہ بنتی تھی ججازات بھائیوں سے خوب بنتی تھی حسنا اے حسنا چلو بڑے ابو بلا رہے ہیں کھانا نہیں کھانا کیا آمیر باہر سے ہی پکارتا ہوا اس کے کمرے میں تاخل ہوا جہاں وہ صبح ہونے والی چھڑپ کے بعد مقیت ہو گئی تھی کیا مسیبت ہے بھائی اور تم کیوں گدھوں کی طرح چیخ رہے ہو نہیں کھانا مجھے کھانا ہائیں کل تک تو تم کہتی تھی میری آواز بہت ہینسم ہے وہ باکھلا کر بولا غلط تو نہیں کہتی تھی ہینسم گدھے کو ہی تو کہتے ہیں اس کی شکل دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی وہ سے گھور کر خصے سے باہر چلا گیا تو اسے فوراں ہی احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ اس نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا بڑے ابو جو دادا کے بعد اس گھر کے سر پراہ تھے بہت اصول پسند اور سخت مساج واقعہ ہوئے تھے یہ ان کے باروب اور پر جلال ذات کا ہی احساس تھا کہ چاروں بھائی حویلی نمہ کوٹھی میں ساتھ رہتے آئے تھے بے انتہا اختلافات اور ایک دوسرے سے حسد کے باوجود گھر کے خواتین میں جرت نہ تھی کہ آپس میں لڑائیاں کریں یا الگ گھر لینے کا سوچیں یہ بات دوسری تھی کہ اندر ہی اندر خاموش سر جنگیں ہوتی رہتی تھی مگر بڑے اپو کے سامنے ایسے ظاہر کیا جاتا جیسے ایک دوسرے کے بغیر سانس تک لینا محال ہو آداب بڑے اپو وہ آمیر کے پیچھے ہی تیزی سے آ گئی تھی کہ اسے بولنے کا موقع ہی نہ ملا تھا گھر میں واحد ہستی وہی تو تھے جن سے وہ سچ مچ خوف صدا رہا کر دی تھی کہاں تھی بیٹا آپ آپ کو معلوم ہے جب تک دسترخوان کے گرد سب موجود نہ ہو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا تین دن سے غائب ہیں آپ ان کے نرم لہجے میں بھی پلا کی تپش تھی بڑے اپو میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے اس لیے میں کھانا اپنے کمرے میں کھا رہی تھی آپ ہی تو کہتے ہیں پیپرز کے دوران صرف کمرے تک محدود ہو کر پڑھائی پر توجہ دینا چاہیے گوڈ اچھی بات ہے ہمیں معلوم ہو گیا تھا اس لیے ہم نے ڈسٹرپ نہیں کیا تھا چلیں کھانا شروع کریں انہوں نے سالن کے دش سے کورما اپنی پلیٹ میں ڈالا تو وہ سب جو ان کی وجہ سے ہاتھ روکے بیٹھے تھے اپنی اپنی پسندیدہ ڈشوں پر چھک گئے عمر کہاں ہیں مان بڑے اپو کو اس کی کمی محسوس ہوئی تو وہ ہاتھ روک کر بڑی امی سے بولے وہ سو رہے ہیں بڑی امی دھی میعاواز میں بولی سو رہے ہیں کھانے کا ٹائم ہے اور وہ سو رہے ہیں دراصل بڑے اپو ابھی عمر کو آئے تیسرا دن تو ہے اتنی جلدی ڈے نائٹ کی ٹائمنگ چینج نہیں ہو سکتی کچھ وقت تو لگے گا اسے یہاں کے وقت کے مطابق تبدیل ہونے میں ارسل نے ان کے غصے کے خیال سے جلدی سے سفائی پیش کر دی اور پھر جب سے آیا ہے کہاں وقت پر آرام کرنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ ملنے جلنے والوں سے ہی فرصت نہیں ملتی چھوٹی امی شیدھی لہچے میں گویا ہوئی بہرحال آئندہ اسے سمجھا دیجئے گا اس خر کے جو اصول ہیں بڑے ابو سخت لہشے میں بولے ایمس زبان دراز بڑے ابو کا حکم ہے ان کے لیے گرین ٹی بنا کر لاؤ فٹا فٹ وہ ٹی وی لاؤنچ میں سوفے پر نیم دراز فلمی گانوں کا پروگرام دیکھ رہی تھی کہ چھوٹی امی کا بیٹا منیب اس کے کان میں آ کر اتنی زور سے چیخا کہ وہ اچھل پڑی تھی جنگلی ہو تم پورے اور تمہاری تو جیسے زبان کچھی ہوئی ہے اسے ہستا دیکھ کر وہ تب گئی آہا ہاں چل گئی نا ہاں چلتی ہے میری جوتی اس نے کشن اٹھا کر اس کو کھینچ مارا اوہو بھائی کیا سلسلہ آ گیا کچھن میں جو دھڑا دھر برطن گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں منجلی امی خبرہ کر کچھن میں آئی تھی اور کچھن کے فرش پر پڑے نئے ڈینر سٹ کے کئی برطن کرچیوں کی صورت میں تھے تمام کیبنٹس کھلے ہوئے تھے جن سے تمام مسالوں اور دوسری اشیاء کے ڈپے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے درمیان وہ بیٹھی نا معلوم کیا تلاش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ فل والیم میں تقریر جاری تھی کچھن میں کام کرنے والی ملازمہ اور بٹھلر بھی اس کے ساتھ اٹھا پٹک میں مصروف تھے میں کہتی ہوں کیا عذاب آ گیا ایسا جو پورا کچھن بکھیر کر رکھ دیا اور یہ نئے ڈینر سٹ کی مشورہ کس نے دیا تھا یہاں آنے کو گوین ٹی کا پیکٹ پچھلے ہفتے رکھا تھا یہاں میں نے نہیں مل رہا وہ ختم ہو گئی پوچھ تو لیتی پہلے مجھ سے ڈینر سٹ کو برباد کر کے رکھ دیا نہ معلوم کب تمہارے وجود سے اس گھر کو نجات نصیب ہوگی اس گھر کو تم گھر کب سمجھتی ہو یہ گھر مجھے تو چڑیا گھر لگتا ہے اس نے دودھ چولے پر رکھ کر کافی پھینٹتے ہوئے کہا چڑیا گھر نہیں اجائب کھر کہو بی بی جہاں تم جیسا عجوبہ ہوگا وہ چڑیا گھر کیسے کہلوایا جا سکتا ہے ریما بالوں میں سکاف بانتی ہوئی اندر آ کر اس سے مخاطب ہوئی اے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے مولکنے کی یہ تو ہے ہی سپاندراز ٹھیک کہا آپ نے وہ اس حسائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتی ہوئی مذکرائی پی الحال میں اس وقت بکبات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں بکپ اور سوسر ریک سے اٹھا کر بولی اسی اسنا میں ریشم تیزی سے اندر داخل ہوئی اور بے دھیانی سے چلتی ہوئی اس کی سینڈل کانس کے ٹکڑوں سے سلپ ہوئی اور وہ ایک سریلی چیخ مار کر چاروں شانے چت گر گئی اوہ یہ کچن ہے یا کڑا کھر پچھنچلا کر اٹھ کھڑی ہوئی چوٹ اس کے کہیں نہیں لگی تھی گھر کے علاوہ جو سمجھنا چاہو سمجھ لو ریما جو اسے گرتے دیکھ کر خاصی محسوس ہوئی تھی اسے پھرتی سے اٹھتے دیکھ کر مو بنا کر بولی خیریت تو ہے نا ریشم آپ آج کچن میں کیسے نظر آ رہی ہیں چھوٹی امی نے میٹھے لہچے میں تنس کیا عمر اٹھ گئے ہیں ان کے لئے کھانا گرم کرنے آئی ہوں وہ اجلت نے کچن ریفریجریٹر کی جانے پڑھی عمر کے لئے کھانا میں لینے آئی ہوں پیما نے اس کے ہاتھ سے جگن کڑھائی کی ڈش لے لی جی نہیں عمر کے لئے کھانا میں لے کر جاؤں گی ریشم نے اس کے ہاتھ سے ڈش چھیننا چاہی سبحان اللہ کیا وقت آ گیا ہے جو لڑکیاں خود ہل کر پانی پینا نہیں جانتی آج کام کرنے کے لئے بے قرار ہیں میرا مشورہ مانو ٹوس کر لو جو جیتے گا وہ کھانا لے جائے گا اس نہ کافی کپ میں انڈیلتی ہوئی مسکرا کر مشورہ دینے لگی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاملے میں بولنے کی کیے جاؤ خوب بڑے ابو کی چاپ لوسی مگر یاد رکھنا بڑی امی تمہاری دال نہیں کلنے دیں گی ریما حضب عادت تنک کر بولی میں دال کھانا پسند نہیں کرتی اس لئے بڑی امی کو زحمت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی وہ شانے اُسکاتی ہوئی کچن سے نکل کر بڑے کمرے میں آگئے جہاں ماما کے علاوہ سب کھر کے افراد جمع تھے اور براؤن کارپٹ پر تین بڑے بڑے سوٹ کیس کھلے پڑے تھے بے شمار سامان وہاں پکرا ہوا تھا چیمپو کی بوتلیں پرفیومز کاسمیٹکس جیولری میک اپ کیٹس اور دوسرا بے حساب سامان ٹوفیوم بسکٹ جیلی اور جوبلیز کے لاتا دات پیکٹس ٹرائی فروٹس اور بے شمار کیف پیکٹس کے علاوہ سورس اور نامعلوم کن کن چیزوں کے بڑے بڑے پیکٹس سوٹ کیس میں سے چھانک رہے تھے کمرہ خوشبوں سے مہک رہا تھا تینوں امیاں پکر سامان کے درمیان ایسے بیٹھی ہوئے حصے لگا رہی تھیں جیسے خزانے کے درمیان ناک پیٹتا ہے وہ ایک نظر ان پر ڈالتی ہوئی کوچ پر بیٹھے بڑے ابو کی طرف پڑھ گئی اور کافی لانے کی وجہ بتائی کہ گرین ٹی ختم ہو گئی تھی جیتی رہو وہ کپ سوسر لیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے تمام کسنز وہاں جمع تھے اور ٹوفیاں کاجو اور ویفرز کے پیکٹ تھامیں مزی سے کھانے میں مصروف ہونے کے ساتھ ہنسی مزاق میں بھی مشغول تھے بڑی چھوٹی امی سب کے گفت نکال کر دے رہی تھی بڑی خوشگوار اور خوبصورت محفل تھی سب خوش اور مگن تھے کسی کو بھی ماما اور بابا کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی اس کا دل لمحے بھر میں بدکمان ہو گیا سب سے یہ کوئی نئی بات نہ تھی ایسا ہمیشہ ہوتا آیا تھا ماما بابا کو یوں ہی سرد محری سے نظرانداز کر دیا جاتا تھا انہوں نے کبھی بھی احتجاز نہیں کیا تھا مگر جب سے وہ باشعور ہوئی تھی ہر بات کو شدت سے محسوس کرتی تھی کہاں جا رہی ہو بیٹا بیٹھو عمر سے ملو اسے دروازے کی طرف پڑھتے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب پٹھا لیا اسے خوشی کہاں ہے آج چار دن ہو گئے عمر کو آئے اگر خوشی ہوتی تو ملتی نا سائمہ اسے دیکھتے ہوئے جو بھلی کھاتے ہوئے بولی یہ کس انداز میں بات کر رہی ہیں آپ بہن سے بری بات آپس میں اس طرح گفتگو نہیں کرتے حسنا کو خوشی کیوں نہ ہوگی عمر کے آنے کی آپ سب کی طرح وہ بھی ان کے بھائی ہیں بڑے ابو نے اس کی مزاج کی تیزی اتندی محسوس کر کے پیار بھرے انداز میں سرزنش کی وہ خاموش ہی رہی ہیلو پاپا بلایا ہے آپ نے مجھے اس کے ساتھ ہی پرفیوم کی تیز مہک ہر سو پھیل گئی تھی سموک گری جینز بلیک ان وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ مہکا مہکا نکرا نکرا فریس ساؤس کے سامنے کھڑا تھا اور بڑے ابو سے مخاطب تھا شاید وہ ان کے بلانے سے آیا تھا یہ ہیلو ہائے تو آپ لندن میں ہی چھوڑاتے تو اچھا تھا یہاں تو سلام کا رواج ہے بہرحال حسنا سے ملو پڑھائی کی وجہ سے یہ تم سے مل نہ سکی تھی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اسلام علیکم یائے القبور وہ بہت سنجید کی سے حسنا سے مخاطب ہوا تھا اور سبت کے باوجود آمیر اور منیب بے ساختہ قہقہیں لگا بیٹھے تھے جبکہ دوسرے مسکرا رہے تھے کیا بتتمیزی ہے بڑے ابو کو حقیقتا بڑا غصہ آیا تھا آپ ہی کہہ رہے ہیں بابا یہاں سلام کا رواج ہے بہت معصوم لہجے میں وضاحت ہوئی میرے بھائی یہ سلام مردوں کو کیا جاتا ہے جب قبرستان جاتے ہیں یا وہاں سے گزر ہوتا ہے اہل القبور کا مطلب ہوتا ہے قبروں میں رہنے والوں منیب نے ہستے ہوئے سمجھایا اوہ سوری ویری سوری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ مسکین سی صورت بنا کر حسنا سے مخاطب تھا اس کی شریر نگاہیں تفصیل سے اس کے سرخ چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں والیکم قرارے جواب دیتی کہ موصوف کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے کاش بڑے ابو اس وقت نہ ہوتے اس نے دانت پیچ کر سوچا جبکہ وہ اسے نظر انداز کر کے بڑی امی کی طرف پڑھ گیا اور اپنے ہاتھ سے کزنز میں گفت تقسیم کرنے لگا ریما اور ریشم اندر آ گئی تھی دونوں نے کھانے کا اس کو بولا تھا مگر اس نے انکار کر دیا تھا پھر وہ چاروں ہی جیسے اس کے اردگرد بیٹھ گئیں اور اس سے گفت فصول کر کے پھولی نہ سما رہی تھی وہ بڑے ابو کی وجہ سے مجبوراں بیٹھی تھی ورنہ اسے وہاں لوگوں یا سامان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس سے تو وہ حد درجہ پچھن و متنفر ہو گئی تھی جس نے پہلی ملاقات میں ہی امپریشن قلق ڈالا تھا اسے سوچ لیا تھا اسے لفٹ نہیں دے گی آخر کو تھا کس کا بیٹا بڑی امی کا جو اس کی تشمن نمبر ون تھی حسنا کا گفت کہاں ہے اسے باری باری سب کو گفت دینے کے بعد دوستوں کے لیے گفت نکالتے دیکھ کر بڑے ابو سے رہا نہ گیا تو وہ پول اٹھے ارے حسنا تو مجھے یاد ہی نہیں رہی تھی سوری میں اس کے لیے گفت لانا بھول گیا دراصل ان سب نے جو سامان مجھے لکھ پھیجا تھا وہ میں لے آیا انہوں نے تو نہ کبھی کال کی اور نہ لیٹر لکھا اس لیے میں تو پھول ہی گیا تھا کہ ایک عدد حسنا نامی قزن بھی گھر میں وجود رکھتی ہیں نو تھینکس مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے میرے بابا میرے لیے اتنا کچھ لے آتے ہیں کہ مجھے کسی کو کال یا لیٹر کے ذریعے اپنے وجود کا احساس دلانے یا فرمائش کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے وہ جو بہت دیر سے بھری بیٹھی تھی اس کے تمسخنانہ لہچے کو برداشت نہ کر پائی اور خصے میں جواب دیتی ہوئی وہاں سے نکل آئی خصے میں اسے ابو کی بھی پروانہ تھی ارے بیٹا اتنا تکلف کیوں کیا آپ آگئے اس سے زیادہ خوشی کب ہو سکتی ہے یہ تحفے کیا ضرورت تھی ان کی ربیہ نے مسکراتے ہوئے انکساری سے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے پیکٹوں کی طرف اشارہ کیا جو ابھی عمر لے کر ان کے پاس آیا تھا آنٹی جان یہ چھوٹے موٹے تحفے دل کے خوشی سے وابستگی ظاہر کرتے ہیں پر نہ محبتوں کے لا زوال وجود کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی وہ خوشمزاجی سے گویا ہوا یہ چھوٹے تحفے ہیں اس سلک کی ساری کی قیمت یہاں کم از کم ہزاروں میں ہوگی وہ بلو سلک کی مکیش کے کام والی ساری ہاتھوں میں لے کر اس تفہامی آنداز میں کہنے لگیں اس کی اصل قیمت تو تب ادا ہوگی جب آپ اسے زیب تن کریں گی ورنہ بہت بے قیمت سی ہے یہ وہ سوفے پر بہت اتمنان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا بچپنا نہیں گیا ابھی تک آپ کا اچھا بتائیں کیا کھائیں گے وہ اٹھتے ہوئے بولیں پھل حال تو کچھ بھی نہیں انکل آ جائیں تو کولڈ کافی بنائیے گا سمیہ آپی اور جویریہ کیسی ہیں سمیہ آپی سے دو تین مرتبہ لندن میں ملاقات ہوئی ہے وہ حسام بھائی کے ساتھ آئی تھی جویریہ سے بھی ایک دفعہ سیڈنی میں دو سال قبل ملاقات ہوئی تھی میں بزنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا وہ ہنیمون بزرٹ پر آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے دونوں بہت خوش ہیں اپنے گھروں میں جویریہ دو ماہ قبل ہی تو گئی ہے چھلا نہا کر آئی تھی چرما بیٹے ہوئے ہیں اس کے ماشاءاللہ بہت تیارے ہیں بیٹیوں نوازوں کے ذکر پر ان کے چہرے پر ممتہ کا نور سا بکھر گیا تھا مبارک کو آنٹی انکل کب تک آ جائیں گے گھر بہت سونہ ہو رہا ہے آتے ہی ہوں گے اب گھر کی فضا تو یوں ہی ویران اور خاموش رہنے لگی ہے سمیہ اور جویریہ دونوں ہی گھر میں ہلا گلا کی رکھنے کی عادی تھی دونوں کا لوگوں سے ملنا ملانا بھی بہت تھا مہمانوں سے گھر میں رونق رہا کرتی تھی ان کے زمانے میں مگر ان کے بعد تو گھر ہے اور خاموش ہیں اور سنناٹے ہیں اس نہ ان دونوں سے بہت مختلف ہے بلکہ مزاج میں ان کی زد ہے بہت آدم بے ذات اور خبتی سی لڑکی ہے ایک بات بھی اپنے مزاج کے خلاف پر داست نہیں کر دی گھر میں رہے گی تو ٹیلی ویزن پر مختلف چینلز کھما دی رہے گی یا کتابوں میں کم رہے گی میرے خیال میں گھر میں کوئی لڑکی بھی ایسے مزاج کی نہیں ہے ہاں سب سے الگ مزاج پایا ہے اس نے انہوں نے ایسے انداز میں حامی بھری جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہی ہوں اس کے مستقبل سے وہ بہت پریشان تھی اس کے مزاج کی وجہ سے چاند کی شفاف روپیلی چاندنی ہر سو چٹکی ہوئی تھی ستاروں سے بھرا آسمان کسی دو شیزہ کے ستاروں سجے دپٹے کی طرح جگمگا رہا تھا فضارات کی رانی کے پھولوں سے لدی خوشبودار شاخوں سے موتر تھی ان کے شلوار سوٹ میں ہم رنگ بینڈ لگائے پڑا ساکھ کلف لگا دپٹا گلے میں ڈالے وہ ایک مشہور مصنف کے سفرنامے کا بہت مہبیت سے مطالعہ کر رہی تھی ان کا طرز تحریر اسے شروع سے بے حد پسند تھا اور اس سفرنامے میں تو اس کے پسندیدہ موضوع اکثریت سے موجود تھے بہتے جھڑنے گرتے لابشاروں نہروں باغات سر سبسو شاداب وادیاں خوبصورت و معبرائی حسن رکھنے والے سبردست نظارے اور سب سے دلکش وجود رکھنے والی پریوں کا تذکرہ جو اس کی پسندیدہ شخصیات میں شمار ہوتی تھی اور جنہیں دیکھنے کی خواہش بچپن سے آرس تک موجود تھی بڑی شدت کے ساتھ سفرنامہ وہ کئی بار پڑ چکی تھی مگر پسندیدہ موضوعات اور بھرپور اکازی کرتی تحریر میں ایسا جادو تھا کہ وہ اکثر فرصت ملتے ہی اسے لے کر پیٹ جاتی تھی اور ان خیالوں ہی خیالوں میں رائٹر کے ساتھ ان تمام مقامات کی سیر کرتی تھی اسی لیے دماغی طور پر وہ ماحول سے خائب رہتی تھی ارسل میں اب ہی آیا عمر جس کی نظر لون میں موٹی اور رات کی رانی کے پیڑوں کے درمیان سنگ مرمر کی پینچ پر بیٹھی مطالعہ کرتی حسنہ پر پڑی تو وہ کار کی چابی اس کی طرف اچھال کر بولا ایک ہفتے سے وہ اس سے بات کرنا چا رہا تھا مگر وہ موقع کہاں دیتی تھی فیالیت اچھا تم حسنہ کے طاقب میں ہو مگر سنبھل کر رہنا چار ہزار چار سو ورڈ کرنٹ اس میں دوڑتا رہتا ہے یہ ریمہ اور ریشم کی کٹیگری کی نہیں ہے میری فکر مت کرو میں مکمل الیکٹرک ہاؤس ہوں وہ لمبے لمبے ڈک پھڑتا اس تک پہنچ گیا اس کے مقصوص پرفیوم کی مہک کی وجہ سے اس نے کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا وہ بہت اتمنان سے اس کے قریب پیٹ چکا تھا مکمل اعتماد تھا اس کے انداز میں کیا مطلب کس کی اجازت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ پر ایک سکتی ہوئی چیخی اتنی خفا کیوں ہو رہی ہو ناراض ہو مجھ سے اس کے اتمنان میں کوئی فرق نہ آیا تھا میں کیوں خفا ہونے لگی خوام خوام وہ تیوری چڑھا کر بولی تمہارے لئے گفت نہیں لایا تھا چلو غصہ چھوڑو فیل حال میری طرف سے اسے تحفہ سمجھ کر قبول کر لو بزنس ٹور پر جاؤں گا تو گفت لے آؤں گا اس نے اپنے گلے سے چمجماتی کول کی چین اتاری جس کے درمیان میں اس کے نام کے الفابیٹس نننے نننے ڈائمن میں چمک رہے تھے جہاں وہ الفابیٹس والی چین چمچما رہی تھی اور اس کی نازک کردن میں حسین لگ رہی تھی ارے تمہیں حمد کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی وہ شیرنی کی طرح دھارنے لگی مگر وہ رکا کہا تھا چھلاوے کی طرح منٹوں میں چھلانگے مارتا پائپ ہو گیا تھا عمر بیٹے کچھ ٹھون رہے ہیں آپ بڑی امی بلو این وائٹ تھاریوں والے ٹریک سوٹ میں ایکسرسائز کرتے عمر سے مخاطب ہوئیں نہیں امی وہ مجھ سے مت چھپاؤ اسی کی تلاش تھی نا تمہیں وہ اس کے آنکھوں کے سامنے گول کی اس کے نام والی چین لہراتی ہوئی پر یہ کہاں سے ملی آپ کو وہ حواس باختہ ساتھ جلدی سے ان کے ہاتھ سے وہ چین لے کر بغور دیکھتا ہوا بولا سو فیصد وہی چین تھی جو رات کو اس نے حسنہ کے گلے میں پہنائی تھی مگر ان کے پاس کہاں سے آگئی وہ سخت متاجب تھا بس قسمت اچھی تھی جو مل گئی صبح نماز پڑھ نے کے بعد چہل قدمی کے لیے لون میں آئی تو بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس کے چمکتے ہیروں پر نظر پڑ گئی میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ سونی کی چین تھی جس میں تمہارے نام کے حروف چمک رہے تھے میں نے فوراں اٹھا لی یہ کچھ لیا دیا کام آگیا ورنہ کوئی بھی نہ دیتا خالص سونے کی اصلی ہیروں کی چین ہے بیٹا سمحال کر رکھا کرو اپنی چیزوں کو آج کل کسی کا بھروسہ نہیں کر سکتے وہ اسے ہدایت دیتی ہوئی چلی گئیں وہ ششو پنچ کی گئی تھی اف اتنی کٹھور اور بے حس لڑکی ہیلو جویری آپی کیسی ہیں اور وہ دونوں چھوٹو موٹو فرس کلاس اچھا دولہ بھائی کو سلام کہیے گا ہاں ہاں ہم سب بھی خیریت سے ہیں ماما بابا میں ہم سب وہ ریسیور پکڑے زورو شور سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی ہاں عمر بھائی آ گئے ہیں بڑی امی اور زیادہ خوشی سے فٹو بھائی ہیں اور تمہیں راز کی بات بتاؤں بہت بڑے سمگلر بن گئے ہیں وہ نہیں بھائی میں کب کیوں لگاؤں گی مجھے تو لگتا ہے داکے وغیرہ بھی خوب مارے ہیں وہاں جب ہی سوٹ کیس میں سارا لندن بھر کر لے آئے تھے مجھے تو یقین ہے آپی یہ بزنس کا تو نام ہے اندر چکر کچھ اور ہے آپ خود سوچیں جو بندہ پڑھنے جائے وہ بزنس کس طرح کر سکتا ہے اور بزنس بھی ایسا جو ملکوں تک پھیلا ہو سچ معاملہ گھڑ پڑ ہے بہت سارے گفتی ہیں امی نے صرف ساری ہی کھولی تھی میں نے دوسرا کوئی پیکٹ کھولنے نہیں دیا یہ سب حرام کی کمائی کا ہوگا میں نے وہ ساری چیزیں کارٹن میں بند کر کے سٹور میں رکھتی ہیں ہم کیوں سرا سے لالچ میں گناہ کار بنے ماما تو نہیں مان رہی تھی مگر میں نے بھی کہہ دیا انہوں نے حرام کے مال کو ذرا بھی ہاتھ لگایا تو میں ان کے ہاتھ کا پکا کھانا چھوڑ دوں گی تب کہیں جا کر وہ مانی ہیں مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے بھی گولڈ کی ڈائمن کی چین دی تھی مگر میں تو جانتی ہو نہ اس کی اصلیت مجھے ایسا لگا جیسے میرے گلے میں سامپ اور بچھو ڈال دیے گئے ہیں میں تو وہ ہی لون میں پھینک کر آ گئی تھی سج مجھے تو کچھ بچلن بھی لگتے ہیں نہیں میرے ساتھ تو کوئی پت تمیزی نہیں کی کر کے تو دیکھیں چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گی منجلی اور چھوٹی امیوں میں آج کل زبردست مقابلہ ہو رہا ہے سائیما اور ریشم سگھڑ بیبیاں بنی ہوئی ہیں ریما اور فرا بڑی امی کا سارا کام سنبھالے ہوئے ہیں یہ سب اس لندن ریٹرن سمگلر کیلئے ہو رہا ہے مگر دیکھ لینا وہ پھول پھول منڈلانے والا تتلا کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا ہاں وہ ارد کرد سے بے نیاز خوب تیز لہجے میں بات کر رہی تھی کس کا فون تھا ربیاں اندر آتی ہوئی اسے ریسیور رکھتے دیکھ کر پوچھنے لگیں پنڈی سے آپ ہی کا تھا مگر ابھی بات پوری ہی نہ ہوئی تھی کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی اچھا کیا کہہ رہی تھی سب خیریت تو ہے دونوں بچے کیسے ہیں ہاں ہاں سب خیریت سے ہیں پوچھ لیا تھا میں نے پہلے ہی عمر کیا کہہ رہے تھے عمر بھائی کب ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا پوچھ رہے تھے میں نے کہہ دیا لابی میں ہو وہ ادھر ہی آئے نہیں ماما وہ نہیں آئے میں تو یہاں سے کہیں گئی ہی نہیں ہوں وہ اتمنان سے بولی ارے اتنا غصہ خیریت تو ہے نا آمیر اور منیب اس کی جانب دیکھ کر حیران کی سے بولے یہ جو حسنا ہے کوئی سائکی کیس ہے حسنا کی شدت سے اس کا وجی چہرہ کندھار یا نار جیسا ہو رہا تھا حسنا سائکی کیس کیا اس نے تمہیں کچھ کہ دیا کچھ اس نے ایک لمحے رکھ کر اپنے بپھرے تنفس پر قابو پانے کی کوشش کی کچھ یعنی بہت کچھ کہ دیا ہے مگر کہا کیا ہے بتاؤ تو سہی لگتا ہے بچپن کی طرح ابھی بھی اس کی اپر سٹوری میں بھز بھرا ہوا ہے لیکن ہوا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسنا کی اپر سٹوری ہمیشہ سے مقفل رہتی ہے دماغ درست کر دوں گا میں اس کا سمجھتی کیا ہے خود کو ان دونوں کو حیران چھوڑ کر وہ چلا گیا کال بیل مسلسل بچ رہی تھی مگر ہمیشہ کی طرح کسی کو بھی دروازہ کھولنے کی توفیب نہ ہوئی تھی کھانے کے بعد دوپہر کو سب ہی اپنے کمروں میں آرام کرتے تھے ملازمین بھی کوٹرز میں چلے جاتے تھے اگر ایسے میں کوئی آ جاتا تو اسے دروازے کے پیچھے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا پھر گیٹ ربیہ کھولتی یا حسنہ کو یہ ناغوار فریضہ انجام دینا پڑتا ان کا پورشن گیٹ سے قریب تھا اس لئے شاید دوسرے لوگوں نے یہ چوکی داری کے پرائز بلا تکلف ان کے خاتے میں ڈال دیئے تھے ارے کون منحوس ہے االہ نسل کا ٹھیٹ اتنی دیر ہو گئی پیل بچاتے ہوئے اگر دروازہ نہیں کھل رہا تو واپس لوٹ جائے مگر نہیں بھئی بھری دوپہر میں جب تک کسی کی نید خراب نہ کر دیں سکون نہیں ملتا لوگوں کو اور گھر والے تو لگتا ہے سارے فوت ہو جاتے ہیں دوپہر زبان دو دھاری تلوار ہو جاتی تھی اس وقت جب اسے نین چھوڑ کر کوئی کام کرنا پڑتا تھا اس وقت پھیں قدموں سے تیز اس کی زبان چل رہی تھی کون ہے اس نے اس قصد ناک انداز میں دروازہ کھل کر کہا کہ وہ نو وارد جو اس کے قینچی کی تہاں چلتی ہوئی زبان سن کر بھاگنے کی کر رہا تھا کہ کون کی آواز سن کر اچھل کر دو قدم پیچھ ہٹا تھا میں نہیں شریف ہوں وہ پیچارہ اس کے انداز پر ہر ترچے پاکھلا گیا تھا شریف ہو مگر موچوں سے تو بدماش لگ رہے ہو بلکہ داکو وہ اس کا جائزہ لیتی ہوئی بولی جی اس نے پریشانی سے اپنی گھنی اور لمبی سیاہ موچوں پر ہاتھ پھیرا موچیں دیکھی ہیں کبھی شیشے میں آپ نے اپنی جی جی نہیں وہ عجیب ہوا نقلق رہا تھا جب ہی اتنی خوفناک موچیں ہیں اصل میں آدمی کے پہچان ہوتی ہی موچوں سے ہے جن کی گھنی موچیں ہوں اور اتفاق سے آس پاس کالا مسہ بھی ہو تو سمجھ یہ وہ تو پکا پکا بدماش ہے کیونکہ ہماری فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے اگر خوش خسمتی سے ان دو خصوصیات کے ساتھ وہ گنجا بھی ہے تو سونے پر سہاگا والی بات ہے پھر تو گویا اسے بدماشی کا سرٹیفیکیٹ مل جاتا ہے اور اگر موچیں آپ کے جیسی ہوں یعنی گھنی ہونے کے ساتھ لمبی بھی ہوں تو میں شرطیا کہہ سکتی ہوں وہ ڈاکو ہے کیونکہ ڈاکو بننے کے لیے آپ جیسی موچیں ہونا لازمی ہے ہاں اگر آپ نے ان موچوں سے اسی طرح بے رخی اور لا پرواہی پڑ دی تو سمجھ کچھ عرصے بعد یہ ڈاکو کی نہیں کسی جن کی موچیں لگیں گی اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو پکڑ کر جن سمجھ کر پوتل میں قید کر دے اور آپ بس بس فگوٹ سیکھ میں اب ہی جا کر ان موچوں کو کٹوا دیتا ہوں وہ گھبرا کر گویا ہوا اب اتنی بھی ہلکی نہ کروائیے گا کہ چارلی چپٹن کی موچھ لگیں ورنہ آپ چلتا پھرتا لطیفہ بن جائیں گے لوگوں کے لیے وہ اتنے ہاں پولیس بہت تنگ کرتی ہے اچھا اچھا آپ عمر بھائی کے ساتھ پسنس میں ہیں اچھا سمگلر بھی ہیں یعنی اضافی خوبی مال شپ ہوشیاری پولیس اوہ میرا قول درست نکلا جی کیا کہہ رہی ہیں آپ میں نے سنا نہیں اس کے آخری پر بڑا ہٹ کافی دھیمی تھی سنیے آپ لوگ کس سک سمگلنگ کرتے ہیں کیوں تم بھی ہمارے ساتھ سمگلنگ میں حصہ لینا چاہتی ہو عمر جو کافی دیر سے پردے کے پیچھے کھڑا اس کی بکواس سن رہا تھا ایک دم ہی سامنے آتے ہوئے سر لہشے میں بولا اللہ نہ کرے لانت پھیجتی ہوں ایسے لوگوں پر بھی وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر غائب ہو گئی اوہ شریف ابھی تک حواظ باختہ تھا اس کے ساتھ لیونگ روم میں آتے ہوئے بولا وہ پاگل نہیں ہے پاگل بنا دینے والی ہے عمر اس کے سامنے سوفے پر پیٹتا ہوا بولا شریف کے لہجے میں کچھ اتنی بے ساختگی اور پریشانی تھی کہ عمر اس کی شکل دیکھ کر بے اختیار قہقہ لگا بیٹھا تھا ہلو نشہ میں بول رہی ہوں ہاں بس ایسے ہی نہیں آئی آج موڑ نہیں تھا وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے اپنی اکلوتی عزیز سرین دوست اور کلاس فیلو نشہ سے بات کر رہی تھی عمر جو لابی سے گزر رہا تھا اسے زور و شور سے گفتگو کرتے دیکھ کر رک گیا نہیں کل تو انشاءاللہ ضرور آؤں گی عمر بھائی کا پوچھ رہی ہو بلکل ٹھیک ہے وہ اور سنو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے شک ہے وہ کوئی ایسا ویسا کام ضرور کرتے ہیں تو وہ شک کل سچ نکلا کل ان کا دوست ان سے ملنے آیا تھا بس اس کی موچھیں دیکھ کر میں کھٹک گئی کہ وہ ٹاکو ہے مگر وہ تو اس مگلر بھی نکلا میرا دل چاہ رہا ہے پولس کو انفارم کر دوں مگر بابا اور بڑے ابو کا ڈر ہے وہ کیسے یہ صدمہ برداشت کر پائیں گے نہیں بھائی ایسا ہرگز مت کرنا ایسے اس مگلر اور جرائم بیشہ لوگ بہت بے رہن اور صفاق ہوتے ہیں مکھی کی طرح مار کر پھینک دیتے ہیں آسان کام نہیں ہے نشا وہ دلیری سے اکڑ کر کویا ہوئی سٹوپٹ ضروری نہیں ہے جان سے ہی مارا جائے لڑکی کی عزت تو جان سے زیادہ قیمتی ہے اور ایسے لوگ جو اتنے بے باک اور آزاد معاشرے میں رہ کر آتے ہیں تو ہیوان بن جاتے ہیں میں نے بتایا تھا میرا کزن بھی پیریس سے آیا تھا پچھلے مہینے شروع شروع میں تو بہت شریف بنا رہا کہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا لیکن ایک تفاق گھر میں کوئی نہ تھا میں تنہا تھی اور بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ س لائٹ بھی چلی گئی تھی وہ چلا آیا میں نے کہا سب گھر والے آپ کی طرف گئے ہیں گھر میں میں تنہا ہوں آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا میں نے درد کر اس کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم ہوا اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی وہ کچھ لڑکھڑا بھی رہا تھا میں ملکوں میں وقت گزارتے ہیں ٹرنگ تو پانی کی طرح کرتے ہیں اور ان میں ہر غیر اخلاقی برائیاں موجود ہوتی ہیں وہ کسی رشتے کے تقدس کو نہیں مانتے میں تو بج گئی تھی اپنے کزن سے کسی کی دعا سے مگر تم سنبھل کر رہنا کیونکہ تمہارا کزن میلی نگاہ سے میری طرف دیکھے تو سہی اسی وقت ساری آیاشی نکال دوں گی بہت بری بلا ہوں میں لیکن تمہاری بات درست ہے مجھے ہوشیار رہنا چاہیے عزت سے پینتی چیز کوئی نہیں ہے اوکے اللہ حافظ میں کل جامعہ ضرور آؤں گی اس نے ریسیور کردل پر رکھا اب اسے نئی فکر نے کھیڑ لیا کہ عمر کی آنکھیں دیکھی جائیں تاکہ معلوم ہو وہ نشا کرتا ہے یا نہیں اگر آنکھیں لال ہوئیں سمجھو مکمل پکڑا ہوا ہے بڑی امی کو غرور کی سزا تو ملنی چاہیے بہت ناز اور غرور ہے انہیں تھا اتفاقا آج بھی اس نے اس کی فون کال سن لی تھی حسنا کے ایک لفظ نے اس کے اندر انگار تہکا دیئے تھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں راستہ چھوڑیں اس کی سرخ آنکھوں میں نچانے کیسی سرد مہری تھی کہ وہ از سرد دلیر موز اور لڑاکہ ہونے کے باوجود ایک لمحے کو گھڑ بڑا گئی تھی دوسرے اس بات کی گواہی اس کے سرخ آنکھوں نے دے دی تھی کہ وہ نشے میں ہے تم سمجھتی کیا ہو خود کو بہت پارسا نیک اور اقل مند وہ اس کی طرف پڑھتے ہوئے خورایا میں ہوں سمجھنے سے کیا مراد ہے اور دیکھئے میری طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں کیا کر لوگی تم وہ تیزی سے آگے پڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زہر خند لہشے میں بولا چھوڑے میرا ہاتھ ورنہ میں ابھی چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے بتاؤ تاکہ میں بھی تو سنو میری اصلیت کیا ہے سمگلر ہیں آپ اور شرابی بھی قبل اس کے کے عمر سنبھلتا وہ پھرتی سے دانت اس کی کلائی میں گار بیٹھی حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس نے باکلا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ ہوا کی طرح لابی سے نکل گئی اس نے ایک لمحے کو اپنے ہاتھ کی پشت کو دیکھا سیاہ روئے زدہ مضبوط سفید ہاتھ پر اس کے دانتوں کے نشانات سخ سخ دائرے کی صورت میں اُبھر آئے تھے جس میں شدید جلن ہو رہی تھی اس کا جنون خصہ غائب ہو گیا گلاوی لبوں پر بے پیٹھی ربیہ سے ناغوار لہجے میں مخاطب ہوئیں مجھے بھی احساس ہے بڑی بھابی مگر ممتہ سے مجبور ہوں جویریا کو یقان ہو گیا ہے جو بے پروائی میں پگڑ گیا ہے اور آپ کو تو معلوم ہے یہ کتنا خطرناک مرض ہے اب آمان بیٹے کا کوئی بزرگ تو ہے نہیں جو دیکھ بھال کرے جڑوا بچوں کا ساتھ تنہا گھر اور بچوں کی ذمہ داری اور بیماری کل فون کیا تھا آمان بیٹے نے بہت پریشان ہے وہ گھر کا نظام پکھر گیا ہے جب ہی کہا تھا ربیہ پہلے سوچ لو لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ایسے گھر میں لڑکی کو بہت پریشان ہوتی ہے خصوصا جب کوئی بیماری بغیر آ جائے تو کوئی دوسرا پانی کا گلاس پکڑانے والا بھی نہیں ہوتا ہے مگر تم بھی یہ سوچ کر خوش تھی کہ نہ ساس سسر کی جھنجت نہ دیور نندوں کی چھٹ چھٹ تنہا راج کرے ہی مگر دیکھ لو آج اسے ضرورت پڑ رہی ہے نا منجلی چچی نے ہزار بار دہر آیا ہوا جملہ دہر آیا بھابی یہ تو اللہ کی مرزی تھی ان کا جوڑ امان کے ساتھ لکھا ہوا تھا حالانکہ میں نے تو انکار کر دیا تھا مگر بڑے بھائی کو آمان پسند آ گئے تھے میں نے آمان کا ایسا گھر نہیں دیکھا تھا اب سمیہ بھی تو بھرے پورے سسرال میں رہ رہی ہے اور بہت خوش ہے چویریا بھی بہت اچھی رہ رہی ہے ونگلہ نوکر جا کر بچے آسود کی خوشحال اور آمان بھی بہت چاہتے ہیں مجھے تو ان کی بیماری کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے تراصل صادق بھی دو ماہ کے لیے کوئیت جا رہے ہیں اس لیے میں سوچ رہی تھی حسنہ کو بھی ساتھ لے جاؤں آپ بڑے بھائی سے اجازت لے لیں ہمارے لیے آپ جائیں مگر حسنہ نہیں جائے یہی رہے جب یہ مسئلہ بڑے ابو کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ربیہ کو اجازت دیتے ہوئے حسنہ کو جانے کی اجازت نہ دی کیوں بڑے ابو جامعہ سے بھی فارغ ہوں اگزام دے کر چھٹیاں ہیں میں پندی جانا چاہتی ہوں حسنہ دب لہچے حمل سے بولے ماشاء اللہ گھر میں لڑکیوں کی کیا کمی ہے سفر کی سائمہ ریش مصر کی ریمہ افش منٹو میں کام کرتی ہیں وہ کریں گی آپ کے کام بڑی امی شیرین کفتاری سے گویا تھی ہم نے کب ان کے وجود سے انکار کیا ہے مگر ہمارے کام شروع سے حسنہ نے کیے ہیں اور ہم عادی ہو گئے ہیں ان کے وہ قطعی لحصے میں بولی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی عادت خراب کر لی ہے آپ نے اپنی لڑکی پرائی امانت ہوتی ہے ساری زندگی اس خرم میں تھوڑی رہے گی پھر کیا کریں گی آپ یہ بات کی بات ہے کل کی فکر میں آج خراب کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کوئی محبت نہیں کرتا مجھ سے نہ آپ اور نہ بابا جب ہی وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے اور آپ بھی جا رہی ہیں مجھے چھوڑ کر ماں باب بھی کبھی اس طرح اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صبح سے موہ پھولائے بیٹھی تھی مرا وطن دو چار آنسو بھی بہا ڈالے تھے کل رات کو صادق کوئیت بزنس کے سلسلے میں روانہ ہو گئے تھے اب دوپہر کی فلائٹ سے ربیہ جانے کی تیاری کر رہی تھی آپ کو غیروں میں چھوڑ کر تو نہیں جا رہی جان بڑے بھائی نے منع کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے ان کا حکم کوئی نہیں ڈال سکتا پھر وہ آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں میں جلد لوٹ آؤں گی میرے پیچھے تنگ نہیں کرنا کسی کو بتمیزی نہیں کرنا بلکل بھی وہ سوٹ کیس میں کپڑے وغیرہ رکھتی طرح مو بسورو گی تو میں جا بھی نہیں پاؤں گی میری مجبوری سمجھو جندا وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر آب دیدہ لہچے میں گویا ہوئی اچھا آپ روئے نہیں کچھ نہیں کہتی میں وہ ہاتھ سے ان کے آنسو ساپ کرتی ہوئی بولی آپ کو ائرپورٹ چھوڑنے کون جائے گا عمر کہہ کر گئے ہیں وہ ہی چھوڑ کر آئیں گے آپ کے بابا کو ارسل اور منیب چھوڑ کر آئے تھے اوہ عمر ماما وہ کوئی گفت یا پارسل وغیرہ تو آپ کے ہاتھ نہیں بھیج رہے ہاں ہیں کچھ گفت جو اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہیں وہ دانستہ جویریہ اس کے بچوں اور شوہر کا نام چھپا گئی مجھے دکھائیں کہاں ہیں وہ وہ یک تم اچھل کر کھڑی ہو گئی ارے کیا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ اس قدر خبرہ کیوں رہی ہو آپ کو اصل بات نہیں معلوم ماما تراصل ان گفت میں کچھ کڑپڑ ضرور ہوگی اور جنہیں وہ پہنچا رہے ہیں وہ ان کے دوست نہیں ملک دشمن ان آسر ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو کیسی باتیں کر رہی ہو وہ کوئی پیکٹوں میں اسلحہ نہیں بھیج رہے آپ کو نہیں معلوم نہ جب ہی کہہ رہی ہیں وہ سکتا ہے اسلحہ نہ ہو تو ہیروین ہو یا کیا آلف آل پک رہی ہو وہ ازہد حیران و پریشان تھی حسنا کا انداز ہی اتنا باکلا دینے والا تھا اس کی وجہ سے وہ عمر کے دیئے ہوئے توفید چپکے سے دوسرے سوٹ کیس میں چھپا چکی تھی آپ کو معلوم نہیں تم سے یہ کون بتائے گا بھلا ایسی باتیں میرے پاس آنکھیں ہیں ذہن ہے وہ خود اپنے دوست کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں بلکہ مجھے بھی انہوں نے ساتھ کام کرنے کی آفر کی تھی مگر میں یا اللہ آئندہ یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے بھاگی تو نامالوم کیا حشر کرتی اس خوف سے ہی ان کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا ہیلو کامرٹ ارے اتنی خاموشی اتنی اداسی حیریت تو ہے نا یہ چہرے پر بارہ کیوں بج رہے ہیں منیب اور آمیر کرکٹ کھیل کر اندر داخل ہو رہے تھے لان کی سیڑھیوں پر بیٹھتی ہوئی بولی انہیں گئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے چچا کل گئے تھے اور چچی جان آپ راول پندی پہنچی ہوں گی تین بجے خرچے روانہ ہوئی تھی اب نو بج رہے ہیں منیب نے واش دیکھی چلو آ جاؤ اندر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں آمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا کہاں کہ ارادے ہیں وہ تینوں اندر پڑھے تو کوریڈور میں عمر اور سائمہ مل گئے بلو این گرین ڈبل شرٹ سوٹ میں سائمہ کی صفیت رنگت کھل رہی تھی شاکنگ پنگ لپسٹک بلیک چوری میں اس کا خوبصورت سرابہ عمر کے ساتھ جج رہا تھا چہرے پر مسررتوں نے جکمگ ہٹیں پیدا کر دی تھی بلیک پین مسٹر شرٹ میں ملبوس وہ خوش موہ میں بسا بہت مسرور تھا آرٹ کونسل جا رہے ہیں ہم عمر سے پہلے سائمہ مسکرا کر بولی چل رہے ہو تم لوگ بھی وہ مسکراتا ہوا ان دونوں سے مخاطب ہوا حسنہ کو نظر انداز کر دیا تھا ان دونوں نے انکار کر دیا تھا حسنہ نے کنکھیوں سے دیکھا اس کی بڑی بڑی روشن براون آنکھیں سرخ سرخ سی تھی اس کی سماعت میں نشا کی آواز پونچنے لگی اس نے تشویش صدا نظروں سے سائمہ کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پوٹکو کی طرف جا رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح حسنہ کو نظر انداز کر دیا تھا اس نے ماشاءاللہ بھئی ریما حلوہ تو بہت مزیدار بنا ہے بہت سائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں بڑی امی ڈش میں سے حلوہ نکال کر کھاتی ہوئی بولی جو ابھی ریما بنا کر لائی تھی بڑی امی یہ رسم ملائی بھی تو چکھئے بتائیے زرہ کیسی بنی ہے ریشم انہیں حلوہ کھاتے دیکھ کر رسم ملائی ڈش سے نکال کر پلیٹ میں رکھ کر انہیں دیتی ہوئی بولی وہ اس وقت تھوٹ میں سہن میں بیٹھی تھی ریشم ریما کی مائیں بھی بیٹھی تھی دوپہر کے کھانے میں عمر نے مٹر پلاؤ کی فرمائش کی تھی جس کے لیے مٹر کے دانے نکال رہی تھی بچیوں اتنی خدمت کر کہ کیوں میری عادت خراب کر رہی ہو کیسی غیروں جیسی بات کر رہی ہو بھابی تمہاری خدمت نہیں کریں گی تم محلے والوں کی کریں گی ریشم تو صبح سے رسم میں لگی ہوئی تھی کہ بڑی امی کو میٹھا بہت پسند ہے خاص طور پر تمہارے لیے ہی بنائی ہے منجلی امی نے پیار بھری نگاہ ریشم پر ڈالتے ہوئے کہا ریمہ تو رات سے ہی ہلوے کی تیاری کر رہی تھی کہ بڑی امی کو لوکی کا ہلوہ بہت پسند ہے اور سردیوں میں اکثر میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہیں اس لیے صبح ہی تیار کر لیا تھا چھوٹی نے جلدی سے ریمہ کے نمبر پڑھانے شروع کر دیئے تھے جب قلش ان کے درمیان ہمیشہ چلتی رہتی تھی اور جب سے عمر آیا تھا وہ اپنا وقار پھلائے اسی طرح ان کے خاطر مدارات میں لگی ہوئی تھی منجلی بھابی یہ ریشم نے رسم ملائی کس وقت بنا لی کچن میں تو میں نے اسے دیکھا نہیں جس طرح ریما نے لوکی کا حلوہ سب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر بنا لیا منجلی بھابی کی نگاہوں میں غصے کے ساتھ واضح تم بھی تھی جسے دیکھ کر وہ فوراں ہی سنبھل گئیں کہ مبادہ کہیں دونوں چیزیں بہت لذیز اور بہت اچھی بنی ہیں سامہ بیٹی نے کوئی ڈش نہیں بنائی وہ کچن میں چکن روز کر رہی ہے اس کے ہاتھ میں بھی بہت ساکہ ہے ساکہ تو بھئی احمد والوں کا ہے جسے ہم سب نے پسند کیا اس نہ ہستی ہوئی اندر آئی اور دش سے رسم لائی ہاتھ میں اٹھا کر کھاتی ہوئی بولی یہ کیا طریقہ ہے کھانے کا پلیٹ میں نکال کر تمیز سے کھاؤ ریما مو ٹیڑا کر گویا ہوئی وہ بھئی سائقہ ہے احمد والوں کی رسم لائی اور لوکی کے حلوے میں میں نے خود یہ لوکی کا حلوہ اور رسم لائی کاکہ کو لاتے ہوئے دیکھا تھا منجلی امی اور چھوٹی امی کے چہرے سے باکلا ہٹ اور خجالت مدوش تھی یہ ملازم اببہ حضور کے وقتوں سے ہے یاد داشت بہت خراب ہو گئی ہے اس کی چھوٹی امی بھی بڑی امی سے نگاہیں چھراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی کھاکہ کی تو یاد داشت بہت اچھی ہے وہ سمیت سے بول رہی تھی جبکہ آنکھوں میں شرارتی چمک تھی عمر کہاں جا رہے ہو بیٹا بڑے اببو پراؤن پینٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس عمر ان کے سامنے سے گزرا تو وہ دریافت کرنے لگے حسنہ ان کے سر میں تیل ڈال رہی تھی ہر اتوار وہ یہ اس کی دیوری تھی کیونکہ یہ دن چھٹی کا ہوتا اس دن وہ ان کے ایسے ہی چھوٹے موٹے کام کیا کرتی تھی سائمہ کو اس کی دوست کے ہاں ڈراب کرنے جا رہا ہوں وہ رکھ گیا تھا ایسا کرو حسنہ کو بھی اس کی دوست کے گھر ڈراب کر دو وہ اٹھ کمرے کی طرف چلے گئے کیا سمجھتی ہو تم مجھے شوق ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا اس نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا مجھے کیا معلوم لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی نہیں ستھر سکتی تم ویسی ہو جنگلی بلی عمر بھائی دیکھئے اپنی زبان کو لگام دیجئے ورنہ چھوٹ تو نہیں کہا میں نے بچپن میں جنگلی بلی کی طرح دانت کارھا کرتی اب بھی دیکھ لو یہ پچھلے ہفتے جو تم نے میرے ہاتھ پر نشان ڈالا ہے جو اس بات کا پکہ دانتوں کا دائرہ بنا ہوا تھا جو اب ٹھیک ہو چکا تھا مگر براؤن کلر کا نشان سبت ہو کر رہ گیا تھا وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے عمر دس سال کا تھا اور وہ پانچ سال کی اکثر ہی دونوں کی لڑائیاں رہتی تھی جس کا احترام یہ ہوتا کہ کسی کھلونے یا چیز کی وجہ سے وہ غصے میں عمر کے کٹ لیا کرتی تھی اور وہ بھی موقع ملتے ہی اسے دھوکہ دے دیتا یا مکہ مار دیا کرتا تھا وہ دو بہنوں کا ایک لوتا بھائی تھا اور حد درجے بہنوں اور ماں باپ کا لاد از حد لاد پیار اور دوچہ نے اسے بہت شرارتی زدی اور خود سر بنا دیا تھا کھر کے سارے بچوں سے اس کے خوب بنتی تھی کیونکہ ارسل بڑا ہونے کے باعث ان کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا باقی آمیر منیب اس کے ہم عمر تھے ریما ریشم سائمہ اسے ایک ایک سال عمر میں چھوٹی تھی وہ بہ آسانی اس کے روپ میں آ جاتے اس کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتے کھیلتے ان کے اشارے پر چلتے تھے وہ ان کا سردار بنا مجھے سے ان پر حکم چلا کر فخر محسوس کرتا تھا سمیہ اس سے تین چار سال بڑی تھی چویریا اس کی ہم عمر تھی ان دونوں کی اس سے خوب بنتی تھی اس نا کو اس کی بدتمیز یا شرارتیں اور روپ چمانا حکم چلانا قطعی پسند نہیں تھا اس لیے یا تو وہ آمیر منیب کے ساتھ کھیلتی تھی یا پھر تنہا ہی اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگتی کیونکہ دونوں بہنے بڑی تھی ریشم سائمہ ہمیشہ عمر کا ساتھ دیتی تھی وہ جب تنہا ہوتی تو وہ چھک کر اس کے کھلونے توڑ دیا کرتا اور معلوم ہونے پر دونوں کی خوب جنگ ہوتی وہ روتی ہوئی بڑے ابو سے شکایت کرتی تو بڑے ابو کئی مرتبہ عمر کی شاندار پٹائی اس کی وجہ سے لگاتے رہتے تھے اسی وجہ سے بڑی امی اس سے بچن رہنے لگی تھی اور اپنے پورشن میں اسے آنے بھی نہیں دیتی تھی یوں ہی لڑتے چھکڑتے وہ بچپن کی سر سب سوادیاں عبور کرتے رہے وہ نوی کلاس میں تھی جب عمر جو کالج میں زیر تعلیم تھا بڑے ابو نے اسے عالی تعلیم کے حصول کے لیے لندن پھیج دیا تھا اس کی جانے کے بعد وہ خوش و خورم رہنے لگی اس کا سب سے بڑا حریف چلا گیا تھا اور یہ آزادی اور مسرد پکشنے والے بڑے ابو تھے بابا کے کام اکثر وہ اپنے ہاتھوں سے کر مسرد محسوس کرتی تھی پھر اس نے بڑے ابو کے بھی ساتھی چھوٹے موٹے کام اپنے سمہ لے لیے بڑی امی اسے ہستے مسوراتے گھمتے پھرتے دیکھتی تو ان سے پرداشت نہ ہوتا تھندک پڑ گئی کلیجے میں کیسے میرے بچے کی دشمن بنی رہتی تھی اب تو چلا گیا ساتھ سمندر پار میرا بچہ نہ معلوم کیسے رہتا ہوگا وہ اسے دیکھ کر ایسے ہی جملے دھورایا کرتی تھی کیا سوچ رہی ہو جواب تو اتنے سال زیر تعلیم رہی ہو کچھ تحصیب وغیرہ نہیں سیکھی اسے خاموش نگاہیں چکائے کھڑے دیکھ کر وہ چڑھانے والے انداز میں مخاطب ہوا سوری ڈیر میں کچھ لیٹ ہو گئی پبل اس کے وہ جواب دی تھی ریڈ جارجٹ کے گہرے بارڈر والی خوبصورت ساری میں ملبوس سائمہ وہاں آگئی لائک میک اپ میچنگ جولری میں اس کا سائمہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھل 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 آئی مان اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑی ارے یہ کس نے کھاتا ہے اتنا زبردست جنگلی بلی نے وہ اسرائیل سے مسکر آیا جبکہ حسنا پاؤں پٹک کر رہ گئی چھوٹ مت بولو یہ انسانی دانتوں کی نشان ہیں بعض انسانوں میں جانوروں جیسی عادتیں ہوتی ہیں جب وہ وار کرتے ہیں تو آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے پھر شکار کرتے وقت اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی انہیں تمہیں کیا ہو گیا کیوں گھرگھر کر دیکھ رہی ہو عمر کو سائمہ حسنا کی طرف دیکھ کر بولی یہ وقت بتائے گا آپ کہ پٹی کس کی آنکھوں پر بندی ہے کون شکار ہے اور کون جانور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ کر چلی گئی پڑی امی کی دونوں بیٹیاں اپنے سسرال سے ایک ہفتے کے لیے رہنے آئیں تھیں گھر میں میلے آسا سما رہتا تھا بڑی سنہ کے تین بچے تھے اس سے چھوٹی بینہ کے دو جو گھر میں ہنگامہ مچائے رکھتے دونوں ماں بچوں سے بے پروا اپنی ماں یعنی بڑی امی کے پاس کسر فسر میں لگی رہتی ان کا موضوع گفتگو چھوٹی منچلی امیوں کے چاپلو سانہ رویے اور سائمہ ریشم ریمہ وغیرہ کی خدمت گزاریاں اور مہربانی ہوتی تھی جو انہوں نے خصوصیت سے نوٹ کی تھی بڑی امی عمر کو یہاں آئے ہوئے ایک محسس زیادہ ہو گیا ہے آپ تو کہہ رہی تھیں عمر کے آتے ہی چٹ منگنی پٹ کبو ان سے دور سوفوں پر بیٹھے کافی پیتے ہوئے حالات حاصرہ پر تفسرہ کر رہے تھے وہ سب کارپٹ پر کشنز کے سہارے بیٹھے کافی کے مزے لے رہے تھے منیب نے انہیں آگا کیا تھا عمر بھی دونوں بہنوں کے درمیان کشنز میں دھنسا پیٹھا تھا تم اب پھر چلے جاؤگے سنہ جو اس کے کھنگریالے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس تفسار کرنے لگی سات سال بعد تو تم نے صورت دکھائی ہے اب پھر ترساؤگے بین آپ سرد کی سے گویا ہوئی مجبوری ہے آپ بزنس کا معاملہ ہے ویسے میں آتا جاتا رہوں گا نہیں بھئی بہت صبر کیا میں نے اب نہیں جانے دوں گی تم کیا جانو بچہ ماں سے دور ہو تو ماں کے دل پر کیسے اس کی جدائی کے سخم پڑ جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے تمہاری یاد تمہاری فکر بے کل رکھتی تھی اب نہیں جانے دوں گی تمہیں اب ہی تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کبھی باپ بنو گے تو پوچھوں گی کہ اولاد کی محفت کیسی ہوتی ہے بڑی امی آپ دیتا ہو گئیں تو دیر کس بات کی ہے بھابی جان لے آئی بہو بن جائیں دادی جان آپ بھی اور عمر بیٹا بھی واپسی کے زد چھوڑ دیں گے کیونکہ آج کل ماں بہنوں سے زیادہ بیوی عزیز ہوتی ہے منجلی امی مسکراتی ہوئی بولی جبکہ ریشم اور ریمہ کی آنکھیں انجانی مسرطوں سے چمکنے لگی تھی سائمہ ان کے درمیان موجود نہیں تھی یہ ساری تربیت اور ماحول کی بات ہے منجلی امی ہم نے اپنے بھائی کی تربیت اس انداز میں کی ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ماں بہنوں پر بیوی کو زیادہ فوقیت دے سنہ نے کافی کا مک رکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسی لڑکی لانے ہی کیوں لگے جو ہم سے نہیں عمر سے زیادہ تعلق رکھے بینہ کا انداز سنہ سے زیادہ بدلہ حاص اور روکھا تھا یہ تو آپ کی بات غلط ہے آپ کچھ بھی کر لیں آنے والی لڑکی کا تعلق زیادہ عمر سے ہی ہوگا کیونکہ وہ ان کے نکاح میں ہی بند کر اس گھر میں آئے گی ریشم عبرو چڑھا کر بولی سب لڑکیاں ہی نکاح کی دور سے بند کر سسرال جاتی ہیں مگر سسرال کی دہلیز بار کرتے ہی کوئی میاں پر اختیار نہیں مل جاتا پہلے سال سسر دیوروں نندوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے ان کی ہر کڑوی باتیں پرتاشت کرنی پڑتی ہیں پھر بھی مکمل اختیار نہیں ملتا سنا تیز لہچے میں بولی یہاں جو خدمتوں کے ڈرامے ہو رہے ہیں محبتوں کے جال پھیلائے جا رہے ہیں سب سمجھتی ہوں یہ عمر کو کھیڑنے کے لیے ایسے کھٹیا طریقے اپنا رکھے ہیں لوگوں نے بینہ حسنہ کو دیکھ کر مو بناتی ہوئی بولی جو ابھی حسب معمول بڑے ابو کو گرین ٹی بنا کر ان کے کمرے میں دے کر آئی تھی فضاء جو خود ساتھ قبل خوش گوار تھی ایک دم ہی تفسی ہو گئی مونیب اور آمیر کسی دوست کے بلانے پر اٹھ چلے گئے تھے منجلے چھوٹے چچا بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے عمر کی نگاہیں ٹی وی سکرین سے ہٹ کر چند سانیے کے لیے حسنہ کے دلکش چہرے پر رکھی تھی جس کا سنہری چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا بینہ کی بات وہ اچھی طرح سن اور سمجھ چکی تھی وہ عملے کی سنگینی کا احساس اسے اب ہوا تھا تیزی سے ریموٹ سے اس نے آواز سلو کر دی تھی کیا کہا آپ نے بینہ بی بڑے ابو کو مسکے لگا رہی ہمیں وہ دونوں ہاتھ سینے پر پاند کر ان کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی کیوں جھوٹ کہا میں نے دیری کی اتنی خدمتیں کر رہی ہو جتنی ہم نے کبھی نہیں کی کیا مطلب ہوا اس کھا تمہیں معلوم ہے نا دیری کی چلتی ہے اس کھر میں تو تم سب سے ہوشیار ثابت ہوئیں دیری کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ جب وقت پڑے تو وہ فیصلہ تمہارے حق میں کریں مگر ہم ایسا لا حال ولا قوت استغفر اللہ آپ کی طرح کھٹیا اور کمینی سوچ نہیں ہے میری اور نہ ہی میں خود غرص اور مطلب پرست ہوں بڑے ابو میرے بڑے ابو ہیں بس مجھے اس سے غرص ہے اگر آپ نے ان کی خدمتیں نہیں کی تو یہ آپ کی بد قسمتی ہے میری خوش قسمتی پر آپ کو جلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی نقی روفی جیتنے کے لیے کوئی مسکے لگائے ہیں بڑے ابو کے کام میں بہت عرصے سے کرتی آ رہی ہوں اور کرتی رہوں گی وہ پرسکون انداز میں رہا تھی ارے ہم کیوں جلنے لگے تم سے دیکھیں تو صحیح کیسے پٹر پٹر زبان چلتی ہے سنا غصے سے بپر اٹھیں کیوں نہ چلے زبان کا استعمال کرنا صرف آپ لوگ جانتی ہیں مخاطف ہوئی اے خبرگار جو میرے بچے کے مو لگنے کی کوشش کی تمہارے تو موں میں زبان کی جگہ تو فٹ ہے بڑی امی تیز لہجے میں اسے چھڑکتی ہوئی بولی پھر تینوں ماں بیٹیاں اس کے پیچھے پڑ گئیں وہ بھی گم نہ تھی خرے خرے جواب دے رہی تھی وہ چاروں ماں بیٹیاں جو سنہ اور بینہ کی زبان درازیوں اور بدلہ حاضی سے قبیدہ ظالم ہوئی تھی مگر مسلحت خاموش ہو گئی تھی کہ عمر کی صورت میں لگ پتی خوبرو ہینسم داماد کا حصول ترک کرنا نہیں چاہتی تھی وہ اس دعو میں تھی کہ ایک مرتبہ عمر قابو میں آ جائے پھر تو وہ ساری قصر نکال ہی لیں گی ماں بیٹیوں کو دودھ میں گری مکھیوں کی درخان نکال پھینکیں گی اس وقت سنہ بینہ کی چوٹ بھی وہ اس لیے تحمل سے درگزر کر گئی تھی ممی پلیز آپ خاموش ہو جائیں سنہ باری باری ان کی طرف پڑھ رہا تھا بڑے ابو کی وجہ سے ان کی آوازیں ہلکی تھی تم چلو یہاں سے وہ چاروں ہی چھپونے کا نام نہ لے رہی تھی عمر نے حسنہ کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی خسید کر لے گیا وہاں سے لڑائی ختم کروانے کا ایک ہی طریقہ سمجھایا تھا اسے چھوڑے میرا ہاتھ بہت چالاک ہیں آپ جا کر اپنی ماں بہنوں کو خاموش کروائیے مجھے کیوں لے کر آئے وہاں سے وہ ایک چھٹکے سے اپنا بازو چھرواتی ہوئی قرائی سمیہ آپیہ جویریہ کو کبھی میں نے دیس آواز میں بولتا نہیں سنا تھا تم ان سب سے اتنی مختلف کیوں ہو اور آنچی تو بات بھی بہت کم ہی کرتی ہیں وہ حیرانگی سے اس سے مخاطب ہوا مائی گوڈ ممی کو درست اندیشہ رہتا ہے کہ تمہاری لمبی زبان اور بتمساجی کے باعث کون قبول کرے گا تمہیں نامعلوم کس کا نصیب سیاہ کروگی وہ جاکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا کسی کا ہی کروں آپ لوگوں کو فضول میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کمبل میں سر سے پاؤں تک پیک ہو کر سو رہی تھی جب سے رابیہ پنڈی گئی تھی بڑے ابو کے حکم کے مطابق وہ سائمہ اور ریشم کے مشترکہ کمرے میں سو رہی تھی وہ اور سائمہ ایک پیٹ پر سوتی تھی جب کہ ریشم دوسرے پیٹ پر تنہا سوتی تھی سائمہ ریشم کے مزاج سے کچھ بہتر مزاج کی مالک تھی اس لیے غسنہ نے اس کے ساتھ سونا پسند کیا تھا کہ وہ ریشم اور ریمہ کی تہاں اس کی دشمن نہ تھی پیاز کا احساس ایک دم ہی اس کے مہوے خواب جسم میں جاگا تھا اور اس نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھنا ہی چاہا تھا کہ مان اس نے محسوس کیا اس کے برابر میں لیٹی سائمہ اٹھ کر بیٹھی تھی جس بات نے اسے چونکنے پر مجبور کیا وہ اس کا از حد مہتار تو خاموش رویہ تھا وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھی تھی اور کچھ کر ریشم کو دیکھنے لگی اس نہ سانس رو کے اس کی پر سرار حرکتیں دیکھ رہی تھی کمبل سے معمولی سے جھری کر کے سائمہ نے ایک بار پھر گویا اپنی تسلی کے لیے ان دونوں کی طرف دیکھا پھر مطمئن ہو کر سلیپنگ گاؤن پہنا اور سلیپر پاؤں میں ڈال کر آہستگی سے دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی اس کے اجلے چہرے پر بکھرے خوبصورت رنگ لمحے بھر میں کہانی بیان کر گئے تھے وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے والک لاغ کی جانب دیکھا جہاں رات کے دو بج رہے تھے ریشم کمبل میں بے خبر سو رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے دل بری تہاں تھڑکے جا رہا تھا ہاتھ پاؤں سن سے ہو کر رہ گئے تھے سائمہ اس حد تک کر جائے گی یہ سوچ ہی اسے کراہ تامیز لگ رہی تھی نفرت غصے کا اکلاوہ تھا جو اس کے اندر کھولنے لگا ماں باپ کی عزت و وقار وہ قتل کرتی ایسی لڑکیاں جو محبوب کے اشاروں پر رات کے اندھیروں میں چوری چھپے ایسے اندھے قدم اٹھاتی ہیں جو جوش محبت میں ہوش وحواز سے بیگانہ کر دیتے ہیں اور جب خوش وحواز فیدار ہوتے ہیں تو عزت کی جاندنی سلط کے پست اندھیروں میں کھم ہو چکی ہوتی ہے وہ تیزی سے بیٹ سے اتر کر دروازے کی طرف پڑھی اور باہر پہلا قدم رکھتے ہی ہوا کا سر چھوکا اس کے جسم سے ٹکرائیا وہ کپ کپا اٹھی ہیٹر اور کمبل نیچے لون میں نگاہیں توڑانے لگی مرکری لائٹوں کی روشنی میں لون ساف چمک رہا تھا موڈی اور رات کی رانی کے پھولوں کی مسہور کن مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی برفانی ہوایں ہڈیوں کو منجمت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی زبط کے باوجود اسے کپ کپی لگ گئی تھی لون سے ہٹ کر اس کی نگاہیں بڑی امی کے پورشن کی جانب لگ گئیں سامنے ہی عمر کا کمرہ تھا باہر کی لائٹس آف تھی اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بھی تبیز پردے پڑے ہوئے تھے جن سے روشنی نظر نہ آ سکتی تھی شیشوں عزت پر ہی اس سے آگے اس نے خود ہی اپنی سوچ پر مہر لگا دی اے رات کے مسافر تو بھی کیا اس دنیا کے تماشے دیکھتا ہے دنیا کی زندگی زیادہ نہیں ہے اب بس یہ تھوڑی رہ گئی ہے ہاں بس اب اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے جہاں رشتوں کا احترام جسموں کا تقدس اسمتوں پر حوث قابض ہونے لگی ہے جہاں محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو زندگی پوچ اور رسوائی بن جاتی ہے وہ آسمان پر جکمگاتے چاند سے مخاطب تھی سائمہ کی اس قابل اعتراض حرکت نے اسے بدزن کر دیا تھا فیضہ میں خنکی تھی ہوا سرک تھی موسم سرمہ کا مخصوص ویران و خاموش سنناٹا ہر سورائج تھا سب لوگ اپنے کمروں میں تو پہر کے کھانے کے بعد جا چکے تھے وہ داس سی لاؤنج میں آ کر پیٹ گئی ممی اور بابا شدت سے یاد آ رہے تھے انہیں گھر سے گئے پندرہ دن ہو چکے تھے ان کی کالز کئی مرتبہ آ چکی تھیں اور ان کے آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور وہ ان کی غیر موجود کی پوری طرح محسوس کرنے لگی تھی ممی اسے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی ان کی ساری توجہ ساری محبت مکمل التفاق صرف اسی کے لیے تھا وہ ماں بیٹی ایک دوسرے سے گفتگو کرتی رہتی تھی بگر اب تو وہ بات کرنے کو ترس گئی تھی تینوں امیہ اسے فری ہونا پسند نہیں کرتی تھی کزن سے اس کی پنتی نہ تھی صرف منیب اور آمیر تھے جن سے اس کی دوستی تھی وہ دونوں آج کل سی ایس ایس کے پیپرز کی سٹڈی میں دنیا بھلائے اپنے کمروں میں بند رہتے اور عمر سے تو کوئی بات اس کی دھنگ سے اب تک نہ ہوئی تھی اور جب سے سائیمہ کو اس نے راتوں کو کمرے سے غائب ہوتے دیکھا تھا تب سے تو وہ اس کی رس کا اختیار نہ رکھتی تھی اسے معلوم تھا وہ فطرت بے باق اور جن سے مخالف کی کمپنی میں خوش ہونے والا ہے بچپن میں بھی وہ آمیر اور منیب کے بجائے ریشم سائیمہ اور ریمہ وغیرہ کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ فرحت محسوس کرتا تھا اسکول اور کالیج لائف میں بھی اس کی پرینچپ میں زیادہ تر لڑکیاں تھیں اب بھی وہ سائیمہ ریمہ ریشم کے ساتھ زیادہ رہتا تھا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کبھی انہیں پاسوں کے کھیرے میں لیے ہوئے پورے گھر میں گھوما کرتا تھا اس طرح سے عمل پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا ہیلو کیا سوچا جا رہا ہے عمر ابھی جو آفیس سے آیا تھا اسے صوفے پر گمسم بیٹھا دیکھ کر ادھر ہی آ گیا کچھ نہیں وہ اسے برابر میں بیٹھتے دیکھ کر فورا ہی کھڑی ہو گئی سوچنے کے لیے بھی دماغ چاہیے تم یہ کام کس تہا کر سکتی ہو اس کا لہجہ سنجیدہ تھا مگر چک مگاتی براؤن آنکھوں سے شوخی اور شرارت چمک رہی تھی آج لنچ نہیں کیا سرہ جلدی سے کھانا تو لگاؤ میں فٹا فٹ کپڑے چینج کر آتا ہوں اس کے چہرے کے بگڑتے زاگ یہ دیکھ کر اس نے اٹھتے ہوئے کہا کیوں میں کیوں لگاؤں کھانا جا کر بولیے اپنی بہنوں سے یا ماں سے وہ سو رہی ہیں اگر تم لگا دوگی کھانا تو کیا ہو جائے گا دیری کے لیے بھی تو لگاتی ہو بڑی امی اور دونوں آپیوں کو چیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی وہ تمہارے بڑے اپو ہیں کل کو میں بھی کسی کا ابو بنوں گا یہ ہی سوچ کر میرا کام کر دیا کرو وات شرم تو آپ کو چھوکر گزری ہی نہیں مجھ سے ضرورت نہیں ہے ایسی بے ہدہ باتیں کرنے کی ابو بننے میں بے شرمی کی بات کہاں سے آگئی میرا تو مطلب ہے تم ابو کا کام شوق سے کرتی ہو نا وہ بھی ایک تھیر تھا بڑی دلچسپی سے اس کے مقابل کھڑا بحث کرنے میں مشغول تھا آپ کسی کے ابو بنے یا ڈبو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسے مقابل شوکنگ پنگ دوپٹا سلک کی شرٹ ہونے کے باعث اس کے شانوں سے پھسلتا ہوا لمحے پھر میں عمر کے ہاتھوں میں آگیا اور وہ دم بہ خود سا متحر کھڑا رہ گیا اس کی یہ حرکت بلکل غیر دانستہ تھی وہ ایک قیامت بن کر پلٹی تھی آپ جیسے گھڑیا انسان سے ہر کمین کی اور سلط کی امید کی جا سکتی ہے اس نے غزب ناک انداز میں اس کے ہاتھوں سے دوپٹا چھین وہ جو خود اس غیر دانستہ ہونے والی حد پر شرمندہ کھڑا تھا غزب کی بھمرہ صرف کالی آنکھوں میں نفرت اور ناپسندید کی اور لہجے سی بات جا خوب آپ کی نگاہوں میں عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہوگی بھی کیوں کیونکہ آپ کا کام ہی یہی ہے عزت گھر کی ہو یا باہر کی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا بکواس کر رہی ہو دماغ درست ہے تمہارا وہ اس کا بازو پکڑ کر خور آیا مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں آپ کے بہکاوے میں آنے والی ہوں گیٹ لوسٹ ورنہ میں تمہارا گلہ دبا دوں گا اس سے اس کا وجی چہرہ انگارہ بن گیا تھا آنکھوں سے شولے سے نکلنے لگے تھے اس ناکی باتوں کے مفہوم نے اس کے اندر شولے بھڑکا دیے تھے میں سائمہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرے جذبے اتنے سستے ہیں کہ رات کی تاریخیوں میں اپنی اور اپنے والدین کی عزت کو رسوہ اور نیلام کرتی پھر ہوں وہ اسے پہنچ کا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی ممہ اگر آپ ایک ہفتہ اور نہ آتی تو میں تو مر ہی جاتی وہ لات سے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لپٹی ہوئی بولی دو دن پہلے وہ پنڈی سے آئی تھی بائیس دن میں اور آج صبح صادق صاحب بھی آ گئے تھے پس مردان اٹھال فکر مند پریشان حال سے وہ دو ماہ کا کہہ کر گئے تھے ایک سے پہلے لوٹ آئے تھے اور ان کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا تھا رات کو نام معلوم کس وقت آتے تھے اور صبح ہی چلے جاتے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو انہوں نے پرتیج جذبات سے اس کی بیشانی چومی ماں باپ کی جدائی کیسے ترپاتی ہے مجھے آپ کی اور بابا کی غیر موجود کی میں محسوس ہوا یہ چند دنوں کی جدائی آپ کو ترپا گئی ہماری اور تم جو ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤگی شادی کے بعد وہ جدائی ہم کیسے بھرداشت کریں گے وہ مسکرا کے اس کے چہرے سے بال ہٹاتی ہوئی بولی یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں شادی کروں گی میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گی میں بیٹا ہوں آپ لوگوں کا وہ ایک قسم سے پرجوش رہجے میں بولی عمر تمہارا بھی دماغ خراب ہی لگتا ہے مجھے بینہ ماں کے برابر میں بیٹھی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی کیوں آپ میرے خیال میں تو درست ہے وہ بینہ کے بیٹے کو بازوں میں بھینچے راکنگ چیئر پر چھول رہا تھا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا خاک درست ہے کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں ارسل کو بزنس میں شریک کرنے کی اور اب اسے بزنس مزاج بنتی جا رہی ہے بیگان کی اور بے حسین نفرت اور پرخاش ہمارا دستور بن گیا ہے جیسے اگر کسی کے پاس تھوڑی دولت آ جائے تو وہ اپنے آگے کسی اور کو اہمیت اور رست دینے کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور اگر کوئی ترقی کرنا چاہے تو بجائے اس کے لیے راستہ بنانے کے اس کی راہیں مسدود کرنے کی سازشیں کی جانے لگتی ہیں یہ تو بہت خودغرسی اور خودنمائی کی بدترین حرکت ہے ممی کہ ہم سوچیں کہ دولت اور سروت پر صرف ہماری ہی جارہ داری ہے کسی اور کا اس پر حق نہیں بنتا میں پھر ارسل سے تو سگا رشتہ ہے ممی غلط تھوڑی کہہ رہی ہے عمر غیروں پر احسان کروگے تو وہ تمہیں صلاح بھی دیں گے اپنے تو الٹے جوتے مارتے ہیں کہاں احسان مہربانی کی قدر کرتے ہیں مینہ مو بنا کر گویا ہوئی مجھے احسوس ہے آپ اپنے ہی اپنوں کے دشمن بن گئے ہیں لیکن میرے خون میں ابھی اتنی صرفی باقی ہے کہ اپنوں اور غیروں کے حقوق اور رشتے شنافت کر سکوں اور پھر احسان اپنوں پر کیا جائے یا غیروں پر اس کے سلے کی توقع اللہ تعالی سے رکھنی چاہیے اور ویسے بھی احسان کر کے پھول جانا چاہیے حیرت اور افسوس ہوتا ہے مجھے ہمارے گھر کے افراد کے منافقانہ روئیوں پر بظاہر ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں بگر تر حقیقت ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا دوسروں کو نیچہ دکھانے کی جس سجو میں لگے ہیں صرف ربیہ آنٹی کی فیملی مجھے پسند ہے اور ربیہ آنٹی بہت پرائیب نیچر کی مالک ہیں جیسی شفیق اور پرخلوس باہر سے ہیں ایسی ہی اندر سے انہوں نے اپنی پرسنالیٹی پر ماسک نہیں چڑھائے ہوئے مصاف کو اسے بولا ماں اور بہن کے خیالات نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا دونوں ماں بیٹی نے پرتشویش اور مائنے فیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ارے نشہ تم وہ ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھی اچانک اندر آتی نشہ کو دیکھ کر حیران گی مسررت سے ریموٹ کارپٹ پر پھینک کر کرم جوشی سے اسے لپٹ گئی میں نے سوچا تمہیں تو فرصت نہیں ملے جامعہ کیا چھوڑا تم تو دوستی ہی چھوڑ بیٹھی ہو وہ دونوں جڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی نشہ نے شکمے شروع کر دیئے وہ دن تو کبھی آ ہی نہیں سکتا جو ہماری دوستی ختم ہو بس یار وہ تو تم جانتی ہو بڑے ابو لڑکیوں کا زیادہ گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتے اس نے بالوں میں پین ڈالتے ہوئے کہا شکر ہے خدا کا کوئی ایسا وجود ہے تو جس سے تم ڈرتی ہو نشہ مسکر کر بولی بڑے تکلفی مجھے پسند ہے اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہیں ہاں تم سناؤ کیا ہو رہا ہے اور تمہارے اس لندن پلٹ کزم کا کیا حال ہے نشہ صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھتی ہوئی پرتجس اس لہجے میں پوچھنے لگی جب سے یہ حرکت کی ہے میں نے ہائے اللہ وہ اس حد تک کی رہ ہوا انسان ہے لیکن حسنہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کب تک تم گریز اپنا سکتی ہو تم نے آنٹی آنکل کو کیوں نہیں بتایا نشہ کی براون آنکھیں تشویش ناک انداز میں پوری طرح حسنہ کے وجود پر جمی ہوئی تھی کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہو اس نا مضبوط لحظے میں بولی خاک حفاظت کر سکتی ہو اس نے تمہارا دوپٹہ کھینچ لیا اور تم نے کیا کیا صرف دو چار سنا کر چلی آئیں اور کہتی ہو بہادر ہو مجھے تو اب تمہاری فکر لگی رہے گی کچھ نہیں معلوم کروں تمہارا کزن واپس گیا کہ نہیں نشا جیسے اس ٹاپک سے ہٹنے کو تیار نہ تھی بڑی امی نے نہیں جانے دیا شاید اید کے بات جائے ارسل بھائی کو بھیج دیا ہے اس نے اپنی جگہ چلو آؤ میں تمہیں شاپنگ دکھاتی ہوں جو کل کر کلائی ہوں وہ اس موضوع سے بیزار ہو گئی تھی نشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم کی طرف پڑ گئی کہاں جا رہے ہو بیٹا عمر نے پرفیوم خود پر سپریے کرتے ہوئے آئینے میں بڑی امی کے اوبرنے والے عکس کو دیکھا شریف کی طرف جا رہا ہوں کوئی کام ہے آپ وہ ان کی طرف رخ کر کے بولا کام کیا ہوگا نوکر موجود ہیں کام کے لیے میں یہ پوچھنے آئی تھی کبھی ٹائم نکال کر اپنی خالہ فاخرہ کے پاس بھی چلے جاؤ کئی بار فون پر پوچھ چکی ہیں اور ہرا بھی تم سے ملنا چاہتی ہے جی ممی عید کے بعد جاؤں گا کوئٹا ایسے موسم میں جاؤں تو کلفی جم جائے گی وہ مسکر آیا ٹھیک ہے عید کے بعد میں بھی چلوں گی ہرا کو دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے کیوں خیریت تو ہے نا اس کے سینگ نکل آئے ہیں یا دم وہ مسکر آہ ٹھونٹوں تلے تباہ کر بولا لو خام خام میرا مطلب تھا ایسی حسین ہے کیا رنگ روپ نکالا ہے کہ کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی آپ میری ماں ہیں یا ہرا کی وہ اکتم خفقی سے گویا ہوا تمہاری ماں ہوں وہ حقہ بکہ سی بولی پھر کس طرح آپ دوسری اولاد کی تعریف کر رہی ہیں جبکہ میں نے سنا ہے ہر عورت کو اپنے بچے کے آگے کوئی دوسرا بچہ اچھا اور خوبصورت نہیں لگتا پھر آپ کس طرح میرے سامنے ہرا کی تعریف کر رہی ہیں کیا میں ایسا نہیں ہوں کہ کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے شریر میرے بیٹے جیسا تو واقعی کوئی دوسرا نہیں ہے میں تو نظر لگ جانے کے خوف سے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتی تمہیں وہ ممتہ سے بھرپور لہجے میں محبت بھری نگاہیں اس کے سرخ و سبیت چہرے پر ڈال کر بولی مستر جینز مستر اینڈ وائٹ پرنٹ شرٹ میں اس کا مہکتا سرابہ پرکشش جازت نظر تھا ہیر سٹائل سٹالش تھا کلین شیف چہرہ بے حد روشن و شفاف تھا اوکے ممی اللہ حافظ وہ کیچین انگلی میں کھماتا ہوا کمرے سے نکل گیا کیا جواب دیا عمر نے انہیں دالان میں بچھے کاؤچ پر بیٹھتے دیکھ اڑا کر چلے گئے بیٹے جوان ہو جائیں اور خیر سے برسرے روزکار ہی ہوں تو ماں کو کیسے احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے عمر کی تو ہم نے پرورش بھی کچھ اس انداز میں کی ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو اہمیت دیتے ہیں ہر بات کو اہمیت دی ہے اب صرف اپنی بات کی اہمیت منوائیے گا ورنہ ساری زندگی پچھتائیں گی ممی ویسے بھی اس نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اسے ربیہ آنٹی کی فیملی پسند ہے بینہ نے ماں کی طرف مسترپ نکاحوں سے دیکھا اب ایسا نہیں ہوگا میری بہن اس خر سے تھکرائی گئی تھی مگر اس کی بیٹی نہیں تھکرائے جائے گی بڑی بھابی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اسی دم ربیہ وہاں آ کر بولی ہاں بولو کوئی خاص مطلب کی ہی بات ہوگی جو میں یاد آگئی ورنہ کہاں وقت ہوتا ہے تمہارے پاس ہمارے لیے وہ تیکھے ان کی یہی خوبصورتی اور خوبصیرتی انہیں سب میں ممتاز رکھتی تھی ایسی تو بات نہیں بھابی میری تو اول روز سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ سے دوستی رکھوں بڑے زرف والی ہے ہماری ماں جو اپنی سگی بہن کے حق پر آپ کو براجمان دیکھ کر پرداشت کرتی ہیں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کو کب کا یہاں سے نکال چکا ہوتا بینہ چمک کر گویا ہوئی یہاں قصور میرا تو نہیں ہے مگر پھر بھی میں خود کو مجرم سمجھتی ہوں وہ گردن چکا کر آہستگی سے بولی تم بھی کیا سکر لے کر بیٹھ لے رہی تھی وہ بات دراصل یہ ہے کہ صادق کو بزنس میں خاصہ بڑا نقصان ہوا ہے اور بزنس پارٹنر بھی اپنا منافع سمیٹ کر نام معلوم کہاں روپوش ہو گیا ہے صادق کی لاعلمی میں اس نے بہت سے قرضے کمپنی کے نام پر لے لیے ہیں جو کمپنی میں سرہ بھی استعمال نہیں ہوئے صادق بہت پریشان ہیں کمپنی بند ہے قرض داروں نے اپنا قرضہ پوری نہ ملنے کی صورت میں پلس کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں تمام زیورات اور بینک میں جمع رقم صادق نکال چکے ہیں اب بھی پندرہ لاک روپے کی شدید ضرورت ہے آپ اتھار دی دیں انشاءاللہ جل ہی لوٹا دیں گے پندرہ لاک میرے اللہ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے پندرہ لاک نہ ہوئے پندرہ روپے ہو نہ بابا ماف کرو آج کل حالات دیکھ رہی ہو آئے دن کے ہنگام وں نے کاروبار کیسے پٹ کر رکھے ہیں اگر کوئی عزت سے اپنے گھر چٹنی روٹی کھا رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہاں کاروبار رکھے ہیں آج کل جو پیسہ ملے ہمارے پاس پندرہ ہزار نہیں ہے لاک کہاں سے دیں تو ہیں ان کا انداز اس قدر توہین آمیز اور روکھا تھا کہ ربیہ خود کو فقیروں سے بتر محسوس ہوئیں سادت کو عقل تو اب آئے گی نا پسند سے شادی کی ہے تو بھکتے غیر برادری کی لڑکی لائے تھے میری فاخرہ کو تو کبھی انہوں نے اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا تم نے تو اولاد نرینہ تک سے محروم رکھا اسے اب بڑھا پے میں فقیر بھی بنا دیا وہ مسلسل تنس کر رہی تھی ایسے تو نہ بولیں بھابی اپنوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انسان فقیر نہیں بن جاتا جب اپنوں میں رشتوں کی محق اپنایت کا احساس مر جاتا ہے تو وہ غیروں سے زیادہ غیر اور فقیروں سے زیادہ فقیر بن جاتے ہیں اتنے فقیر کہ ان کے پاس محض تسلی اور دعائیں تک دینے کیوں آئی تھی آپ یہاں اپنی پریشانیوں کو اور یا کر کے مزہکہ اڑوانے کے لئے اسنان جو اندر داخل ہوتے وقت ان کی گفتگو سن کر وہیں قاموش کھڑی ہو گئی تھی بڑی امی کی تزہی کامیز گفتگو اور ربیہ کا بے بس و مجبور دھواں دھواں چہرہ پرداش نہ کر سکی تمہارے تمہیں مو لگنا ہی پسند نہیں کرتی زبان دراز دونوں بڑی تو اچھے وقت کی وجہ سے سسرال چلی گئیں مگر تم ان کھر بیٹھنے سے بہتر ہے میں کماری بیٹھی رہوں میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی میرا ذکر درنیان ملانے کی ضرورت نہیں ہے مینا جوکسر ساس نندوں سے جھگڑ کر میکے میں رہتی تھی تیزی سے چیف کر بولی چلو تم کیوں آئی ہو میرے پیچھے ربیہ اسے زبردستی خسید کر وہاں سے لے گئیں ممی اتنی بڑی پریشانی آپ نے اور بابا نے مجھ سے چھپائی وہ اپنے کمرے میں آ کر ان سے بولی آپ یہ پریشان ہی ہوتی اور کوئی حل بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ 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 رقم ادھار مل جائے تو عزت سریعام رسوہ نہ ہوگی میں یہی سوچ کر بابی کے پاس گئی تھی مگر بڑی امی وہ کسی فقیر کو آپ کے مقابلے میں رقم دے سکتی ہیں مگر آپ کو نہیں آپ سے وہ کتنا حسد کتنا کینا رکھتی ہیں یہ آپ ابھی تک جان ہی نہ سکیں بلکہ منجلی چھوٹی امی ان کی بیٹیاں کسی کے دل میں بھی ہمارے لیے رتی بھر محبت نہیں ہے حالان کہ آپس میں یہ سب ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں خلاف ہیں ایک دوسرے کے مگر جب ہماری کوئی بات ہوتی ہے تو کیسے متحد ہو جاتی ہیں جیسے کبھی ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ خصے میں بھری تھی سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے نا بیٹا اس لیے میں غیر پرادری سے آئی ہوں اس لیے کوشش کے باوجود ان لوگوں کو اپنا بنا نہ سکی انہوں نے کبھی بھی سسرال والوں کے خلاف آواز نہ اٹھائی تھی اول روز سے ہی ان لوگوں کی ناپسندیدگی اور نفرت انہیں ملی تھی مگر وہ اچھے اور عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں بڑھوں کی عزت اور احترام اور چھوٹوں سے محبت اور شفقت کا درس بچپن سے ہی دیا جاتا تھا آج جیٹھانی کی بے حصی اور سنگ دلی نے انہیں بدل کر دیا تھا وہ جو ایگزیمز کے بعد اتمنان سے گھر پیٹ گئی تھی اس اجانک افتاد سے خبرہ اٹھی تھی اللہ تعالی کے سوا کوئی پرسان حال نہ تھا ان کا گھر والوں کی بے اتنائیاں اور بے وفائیاں عروج پر تھی ان دنوں کیونکہ بڑے ابو حصو معمول عمر منمانیہ کرنے کی چھٹی مل گئی تھی طویل عرصے کے لیے یہ مسئلہ عرص کا ان کے پیچھے سے سنگین ہوا تھا ورنہ اسے یقین تھا ان کے سامنے بڑی امی کو بولنے کی حمد ہرگز نہ ہوتی دونوں چچاؤں سے اسے ہرگز اچھائی کی امید نہ تھی کیونکہ وہ بیویوں کے اندر میں تھے ارسل لندن میں تھا مونیب اور عامر ایکسیم سے پارک ہو کر کمپیوٹر کی کلاسیں اٹین کر رہے تھے وہ ایک تم ترہا ہو گئی تھی بابا کسی سے ملنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے عمر سے وہ ویسے بھی مخاطب نہ ہوتی تھی وہ سڑک پہ نگاہ جمع دی جہاں ٹرافک کا ازدہام روان دوا تھا مگر اس کی مطلوب بابا سے ایک گھنٹہ گزرنے کے باوجود نظر نہ آئی تھی اسے اب خبرہ ہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ نو بچ چکے تھے اسے ایڈبرائزنگ ایجنسی میں انٹریویو دینا تھا جس ہی قبل اس وقت گھر سے نکل آئی تھی مگر اسٹاپ پہ آ کر اسے اسی پریشانی کا سامنا تھا جس کی وجہ سے وہ دو گھنٹے قبل گھر سے نکلی تھی وقت گویا تیز ترین پنچھی بنا ہوا تھا آگے ہی آگے قسم مہوے پرواز سڑکوں پر دونوں طرف ٹرافک دوا دوا تھا کہ اچانک آف آئی گار اس کے قریب آ کر رکی تھی ایلو اس صبح صبح کہاں کے ارادے ہیں ڈرائیونگ کرتے عمر نے چھک کر پوچھا اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں خلاف توقع عمر کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناغوار تاثرات پھیل گئے تھے دیر ہونے کے باوجود وہ اسے دوست بنانے یا لف لینے کو تیار نہ تھی کیوں بھئی رات کو خواب میں پشارت ملی ہے کہ صبح ہی تو اس کے گھر جانے سے کسی خزانے کے مل جانے کی توقع ہے وہ مسکراتے ہوئے اس کے جانب دیکھ کر پوچھ رہا تھا آج کل وہ جس پریشانی میں از حد فکرمند اور پریشان تھی عمر کے انداز اسے مزہ کا خیص اور تزہی کامیز لگا جیسے وہ ان کی پریشانی کا ہر پور مزا اڑا رہا ہو اور لفظ خزانے نے تو اس کے حواظ موت تل کر دیے تھے ویسے بھی وہ آج کل بہت حساس اور احساس کم دری کا شکار ہو رہی تھی ارے ایسے کیوں کھو رہی ہو چلا میں ڈراب کر دوں گا اس کی طرف دیکھ کر وہ مسال حتامیز لہجے میں بولا آو نا فکرمند مت ہو میں اس خزانے میں سے حصہ نہیں مانگوں گا تھانکس مجھے ضرورت نہیں ہے لفٹ کی وہ اصحت خشک لہجے میں گویا ہوئی بائی دو تمہیں جانا کہا ہے وہ اس کے کسی انداز کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا کیونکہ اس کا مزاج اچھی تہاں جانتا تھا الحمرہ سینٹر چلدی سے بتا کر اس نے اپنی جان چھڑائی الحمرہ جانے کے لیے تمہیں یہاں سے کنونس نہیں ملے کیوں نہیں ملے گی دیفنس جانے کے لیے بھی یہی سے کوسٹر جاتی ہے الحمرہ سینٹر دیفنس سے بلکل مقالب سمت ہے ساری زندگی کھڑی ہو کر بھی انتظار کروگی تو انتظار ہی کرتی رہوگی وہ کافی شرافت کے موٹ میں سمجھا رہا تھا اوہ اس کی بات درست تھی اسے ڈیر کھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا یہاں کھڑے ہوئے اور ابھی تک مطلوبہ بس یا کوچ نہیں آئی تھی اور صبح کا ٹائم ہونے کی وجہ سے رکشہ ٹیکسی بھی خالی نہ تھے آتے جاتے لوگوں کی بے خدا نگاہیں کروگی کہ میں نے تمہارا ہاتھ کیوں پکڑا اور میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر جا نہیں سکتا وہ خاموشی سے گھوم کر فرنٹ سیپ پر آ کر بیٹھ گئی وہ بدستور خاموش تھی ٹائم کافی گزر چکا تھا اسے اپنی پہلی ہی کوشش کی ناکامی پر شدید دکھ تھا اسے معلوم تھا وہاں پہنچتے پہنچتے بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگ جائے گا انٹریویو کا ٹائم دس بجے تھا ساڑھے نو بچ چکے تھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اس نے کل سے اب تک اس انٹریویو سے کتنی توقعات وابستہ کر لی تھیں جو ایک دم ہی شیخ چلی کے خوابوں کی طرح ہاتھ سے انڈا چھوٹ کر گرنے سے خواب بھی ٹوٹ کر بکھر گئے تھے گھو پندھیرے میں روشنی کی ننی سے اپھرنے والی کرن مادوم ہوتی جا رہی تھی پھر بھی اس نے فیصلہ رہا تھا پنگ کلر کے کارٹن کے کلف شدہ کڑھائی والے سوٹ میں اس کا دلکش سرابہ جازت نظر تھا اس کی رنگت چمپی تھی بے حد صاف و شفاف چمکدار اسکن جس سے گلابیاں سی پھوٹ تھی اونجی ستواناک سیاہ پھور سی بڑی بڑی آنکھیں جن پر لمبی گھنی پلکوں کا سایہ مستقل رہتا تھا شولڈر کٹ بال لانگ کلپ میں مقید تھے بلیک چادر اس کے سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گئی تھی وہ بدستور سوچوں میں گم تھی شولڈر بیک اس کے قریب رکھا تھا جس سے چھانکتی فائل اور کچھ ڈاکومنٹس دیکھ کر وہ چونک گیا تھا وہ مال کی ڈیلیوری کے لیے پورٹ پر جا رہا تھا کہ لندن سے ارسل کا فون آیا تھا کہ صبح شپ پہنچ جائے گا راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ اس پر پڑی تھی وہ اس کے نجدی کار لے آیا تھا اس کی بات پر اسے لیے صبح ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور روٹس کا بھی معلوم نہیں ہے یہ کوئی نئی دوست بنی ہے تمہاری اسے خاموش اور بے تعلق دیکھ کر وہ گھمبیر لہچے میں بولا آپ میری ساری دوستوں کو جانتے ہیں کیا جو ایسے پوچھ رہے ہیں وہ تنزیہ انداز کس کی بات کر رہے ہیں آپ وہ حیرانگی سے اچھل پڑی وہ ہی نشا بیگم جو فون پر آپ کو آوارہ بدماش کزن سے بچاؤ کے مفید مشوروں سے نوازتی رہتی ہیں اس کے لہچے میں خود بخود تیزی اور تندھی آگئی تھی نشا اچھا آپ نشا کی بات کر رہے ہیں وہ میری بیس فرین ہے اور جو کہتی ہے بالت نہیں کہتی آپ کیا ہماری فون کال سنتے ہیں جب تم کسی سے بات کرتی ہو تو آواز بلند رکھتی ہو اپنی خیر چھوڑو اس قصے کو پہلے میں آفس سے کچھ ضروری فائلز لے لوں پھر تمہیں ڈراب کر دوں گا وہ کار کلچن اقبال کی جانب مورتے ہوئے اجلت پھرے انداز میں گویا ہوا نہیں مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے وہ تیسی سے بولی صرف دس منٹ لگیں گے اس نے سٹیرنگ کھوماتے ہوئے اس کی جانب دیکھا نہیں مجھے انٹرویو دینا ہے وہ اختیار خبرہت کنی ہے کوشش کے باوجود وہ اپنی خبرہت پر قابو نہ پاس تھی اچھا تو اب تم موڈلنگ کروگی کس کی اجازت سے گھر سے نکلی ہو یہ سوال پوچھنے کا حق آپ کو نہیں ہے میں اپنی مرزی کی مالک ہوں میرے خیال میں سارا حق مجھے ہی حاصل ہے اور تم اپنی مرزی کی مالک صرف گھر کے اندر ہو اس کا ہستہ مسکرات چہرہ ایک دم ہی سرکھ ہو گیا تھا وہ بڑے روپ سے حسنہ سے مخاطب تھا اپنا روپ آپ سب سائمہ پر ریشم یا ریمہ پر ڈال سکتے ہیں میں آپ کے روپ میں آنے والی نہیں ہوں دس بچ چکے تھے اسے یقین تھا اب اگر وہ کار چلانے کی بجائے اڑا کر بھی لے جائے گا تو قطعی ایک گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ پائے گی معمولی سی جو آس مدھی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی پمو غصے سے اس کے اندر شرارے سے اٹھ رہے تھے کیوں تم ان تینوں سے عالی حیثیت کی حامل ہو وہ سرط مہری سے بولا یس اس نے دوبدو جواب دیا اپنے مو میا مٹھو بننا اسی انداز کو کہتے ہیں اس نے اپنے لہچے کو نارمل کرتے ہوئے کار کی سپیڈ بڑھا دی وہ بھی لب پھینج کا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی عمر نے کار واپس کھر جانے والے راستوں پر موڑ دی تھی اس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا کہ اب بہت ٹائم گزر گیا تھا اور عمر کے تفتیش انداز نے طبیعت الگ مقدر کر دی تھی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا آج کل بغیر سورس کے کوئی بہترین جاب ملنا ناممکن ہے پرا وقت پڑتے ہی سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دستور وقت ہے دستور دنیا ہے آپ جاب کا خیال تک کر دیں اس نہ ان سے صبح سے نشا کے گھر جانے کا بہانہ گیا تھا اس نے دوپہر کے کھانے کے بعد انہیں بتا دیا کہ وہ جاب کے سلسلے میں گئی تھی ایرپٹائسنگ ایجنسی کا نام بھی نہیں لیا تھا اور سٹاپ کا معلوم نہ ہونے کے باعث دیر ہو گئی تو واپس آگئی عمر کا ذکر بھی یہاں کول کر گئی تھی لیکن اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نے سے کچھ نہیں ہوگا ماما ہم قرصے کے پہاڑ تلے دبے ہوئے ہیں ہماری آتی جاتی سانسیں مقروض ہو گئی ہیں اللہ کے سوا کون ہے ہمارا ہاں بیٹا وہ ہی سب سے بڑا اور سب سے مضبوط سہارا ہے اسی کی رحمت کے سہارے پر بیٹھی ہوں آپ درست کہہ رہی ہیں مامی مگر اللہ بھی ان پر رحمت برساتا ہے جو محنت کرتے ہیں ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اس طرح تو اللہ بھی رحمت نہیں برساتا بات پھر وہ ہی آ جاتی ہے حسنہ بڑی سفارش یا تقریلی رشوت جیسے ہی کوئی اچھی جاب ملی میں سکول چھوڑ دوں گی اچھی امید سے کبھی تصور دار نہیں ہونا چاہیے مامی وہ ان کے کندے پر سر رکھ کر آہستگی سے بولی ارے تم کیا ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو فائقہ ریشم کو آواز دے لیا کرو تمہیں تو مالوم ہے چھٹ پر کام نمٹایا کرتی ہے چلو چھوڑو یہ کام بعد میں ہوتا رہے گا لو پہلے یہ کھالو بازار گئی تھی تمہاری پسندیدہ دکان سے لے کر آئی ہوں تمہیں پسند ہے نا حلیم وہ بڑی محبت سے ان کی طرف حلیم کی پلیٹ بما چمچہ پڑھاتی ہوئی بولی منچلی بھابی کیسے زحمت کر لیا آپ نے اگر لے ہی آئی ہیں تو بہت شکریہ وہ جو وارڈروپ کے کپڑے نکالے دوبارہ سیٹ کر رہی تھی ان کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے مسکران کر بولی لو بھائی یہ زحمت کی بھی خوب کہی تم نے یہ تو محبت ہے میری میں وہ افسرکی سے گویا ہوئی بھابی حلیم تو بڑا وزیدار ہے وہ ان کی بات سنی ان سنی کرتی ہوئی چتخارے لے کر بولی ہاں مجھے معلوم تھا تمہیں پسند آئے گا ارسل کب تک واپس آ جائے گا عمر کہہ رہا تھا جب تک وہ وہاں سٹ نہیں ہو جاتا بزنس میں وہ وہی رہے گا اب عمر بھی تو شاید اگلے ہفتے چلا جائے گا عمر اور ارسل ان دونوں بچوں نے تو دل خوش کر دیئے ہیں ایسے ہونہار اور قابل بہت کم ہوتے ہیں میری سائمہ اور ریشم بھی بہت سکھر اور باہیا لڑکیا ہیں جس گھر جائیں اجالے بکھیر دیں گی حسنہ کو دیکھ لو بڑے بھائیا کے جانے کے بعد کیسے پر نکال رہی ہے روز صبح تیار ہو کر نکل جاتی ہے وہ ایک دم سرگوشی میں بولی اور بڑی بھابی بتا رہی تھی کرز کا کچھ ڈراما رچایا ہے چھوٹی نے ہاں مجھے تو اس سے کیا میں ریشم کو بھیج رہی ہوں تمہارا وارڈرو کو بلکل چمکا دے گی اس حسنہ صادت صحبہ آپ کل سے جاب پر آ جائیں پور روب اور پور وقار سے پرنسپل صاحب نے اس کے ڈاکومنٹس سٹیڈی کرنے کے بعد اسے خوش خبری سنائی شکریہ سک مسرط اور سرشاری کا احساس اس کے چہرے سے چھلکنے لگا تھا پندرہ دن کی بھاگ دور کے بعد اسے پرائیویٹ اسکول میں نمکری ملی تھی کیونکہ اس کی ایمی اے کی ڈگری دیکھ کر کوئی بھی اسکول اسے جاب دینے سے گریزہ تھے کیوں ان کے پاس جاب چھوٹی ابتدائی کلاسس کے لیے تھی اس کی کولیفیکیشن دیکھتے ہوئے وہ گریزہ ہو جائے کرتے تھے اس نے آخر کار کافی سوچنے کے بعد خود کو صرف میٹرک بتایا اور نتیجتا وہ جاب کی خوش خبری سن رہی تھی عمر اپنے کمرے سے باہر ریلنگ پر چھکا نیچے لون میں جھمتے سنہرے پھولوں کو دیکھ رہا تھا وہ کچھ دیر قبل ایکسرسائز اور باکس سے پارے ہو کر نہا کر یہاں کھڑا ہو گیا تھنڈی تھنڈی چلتی ہوا کرتو غبار سے پاک تھی وہ گلے میں پڑے بات ٹاول سے بال رکڑتے ہوئے شوخ گانہ کنگنا رہا تھا مان اس کی نکاح اندر سے نکل کر لون ابور کرتی وائٹ پلیک پرنٹیڈ سوٹ میں ملبوس چولڈر بیک لٹکائے تیزی سے گیٹ کی طرف پڑتی خسنا کی طرف اٹھی رہ گئی تھی وہ اتنی صبح کہا جا رہی تھی اس نے حیرانی سے رسٹ واش دیکھی جہاں پرچھائیاں رقصہ تھی اور ہونٹ سختی سے پھج گئے تھے اسے آپ یاد آیا کہ کچھ دن پہلے ہونے والی اتفاق ان ملاقات میں اس نے بتایا تھا وہ ایڈپرٹائزنگ کمپنی میں انٹریو دینے جا رہی تھی اس دن تو اس کا ٹائم گزر گیا تھا اور اس نے سختی سے جاب کرنے کو منع بھی کر دیا تھا مگر جانتا تھا کہ وہ اسے دیلر کی کب کسی کی مانتی ہے اس سے غصہ تو خود پر آ رہا تھا کہ مال کی دیلوری کے سلسلے میں اس قدر مصروفیت رہی تھی کہ وہ اس واقعے کو بلکل ہی پراموش کر بیٹھا تھا آج ہی اس مسئلے پر بات کرنے کی اس نے ٹھانی تھی کولیفیکیشن کے لحاظ سے اسے نرسری کلاس ملی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اسے دن میں تار نظر آ گئے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہر وقت جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا اسی شورغل میں پہ مشکل وقت کٹ تھا دوسری ٹیچر سے اس کی پرینڈشپ ہو چکی تھی اسکول پرائمری اور سیکنڈری لیول پر تھا پرنسپل صاحب بہت پروکار اور مشوق انسان تھے بیگم بھی ان کی ملنسار خوش مزاج طبیعت کی تھی بیٹے بیٹیاں جوان تھے ان کی رہائش کیونکہ اسکول گرم ہوا نے اس کے گندمی چہرے پر سرخیاں بکھیر دی تھی آدھے کھنٹے کی مسافت تیہ کر پسینے میں شراب اور وہ گیٹ میں داخل ہوئی تو سامنے برامدے میں کرسی پر بیٹھا عمر اسے نظر آیا تھا اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر اس کی جانیں پھٹھی تھی جہاں خشون تو سرخی چھائی ہوئی تھی اس کے تاثرات خاصے خطرناک لگ رہے تھے ایک لمحے کو وہ باک لائی تھی مگر پھر فطری بہادری اور بے پروائی اُدھ کر آئی وہ اتمنان سے شانے اچھکا کر آگے پڑھنے لگی کہاں سے آ رہی ہو اس وقت کیونکہ وہ راستے میں بیٹھا تھا اس لئے اس کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اسے قریب سے انجان بن کر گزرتے دیکھ کر وہ خشک لہجے میں بول اٹھا جیسے اسی کام کے لیے یہاں بیٹھا تھا آپ میرے باپ نہیں ہیں جو اس لہجے میں مجھ سے مقاطب ہوئے ہیں اور نہ ہی میری اماں نے آپ کو میرا سر پرست مقرر کیا ہے کہ آپ میرے آنے جانے کی خبر گیری کریں شدید گرمی میں چل کر وہ آئی تھی حلق میں پیاس کی وجہ سے کانٹے چھپ رہے تھے کلاس میں بچوں نے بھی آج زیادہ ہی پریشان کیا تھا جس کی وجہ سے سردرد سے پھٹا جا رہا تھا مستصاد اس پر عمر کا سخت لہجہ اسے مسید تپا گیا باپ تو میں انشاءاللہ بنوں گا مگر تمہارا نہیں پھل وقت یہ بتاؤ کہاں سے آ رہی ہو اسکول سے جاب کرتی ہوں میں وہ تیزی سے بولتی ہوئی آکے پڑھ گئی اور کھٹاک سے اندر دروازے کا لک لگا لیا تا کہ وہ پیچھے نہ آ سکے وہ متحیر سا اس کے جاب کرنے کی وجہ تلاش کرنے لگا ممی اس اسکول میں جاب کیوں کر رہی ہے یا اسے کوئی مالی پرابلم ہے بڑی امی اپنے کمرے میں بیٹ پر نیم دراز تھی کہ وہ اندر آ کر ان کے قریب بیٹھتا ہوا سنجید کی سے گویا ہوا پیسے کی پریشانی اسے کیوں ہونے لگی سب پھر ہی لڑکی ہے کوئی نیا شوک چڑھا ہوگا وہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بہت چالاکی سے ان کی پریشانی چھپا گئی تھی نہیں ممی مجھے سٹرپ لگ رہا تھا تمہیں تو یوں سب کا درد خوام خان رہتا ہے کوئی بات بات نہیں ہے بزول میں فکر مند ہو تمہارے باپ نے نہایت انصاف کے ساتھ تمہارے دادا کی چھوڑی ہوئی دولت اور جائدات چاروں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کی تھی سب نے اپنے اپنے بزنس اپنی مرسی کے مطابق سیٹ کر لیے تھے سب خوش ہیں کیا ہوا ممی کس کے خوش ہونے کے قصے عمر کو سنا رہی ہیں آپ بینا لیدر کا بیک شانے پر لٹکا بیٹے کو گود میں لیے اندر داخل ہوتی مسکر آ کر بولی آو بیٹی بیٹی نواسے کو دیکھ کر ان کا چہرہ چمکنے لگا اس نے بیک نیچے رکھا اور ان کے قریب ہی بیٹ جبکہ اس سے بیٹے کو عمر پہلے ہی لے چکا تھا اور اس کے پھولے پھولے رخصہ چوم رہا تھا خسنا اتنی مشقت مت کرو بیٹی صبح کی گئی تم دوپہر کو تھکی ہاری لوٹتی ہو اب کوچنگ سینٹر جوائن مت کرو بہت محنت ہو جائے گی آرام سے زیادہ محنت انسان سہار نہیں پاتا ہے انہوں نے اس کے اُلجے ہوئے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا محنت میں عظمت ہے ممی بس دعا کیجئے مشکل کی اس گشش ہے اس نے بالوں میں پرش کرتے ہوئے انہیں سمجھایا سٹوڈنٹس کسی بھی کلاس کے ہوں ٹیچر کا دماغ تو پچکا ڈالتے ہیں خیر اللہ مالک ہے لو تم چائے پیو اور یہ سینویچ پکھاؤ وہ چائے کا مگ اور پلیٹ میں سینویچ اور اس کے لواز مات رکھ کر اس کی طرف پڑھاتی ہوئی بولی جو اس نے ہاتھ پڑھا کر تھام لی تھی کل عمر آئے تھے تمہارا پوچھ رہے تھے کہ کیوں جاب کر رہی ہو کیا پریشانی ہے پھر آپ نے کیا بتایا اس کا ہاتھ رک گیا متجسس نگاہوں سے اس نے ان کی طرف دیکھا حقیقت انہیں کیا بتا دی کہ دیا سارا دن گھر میں بور ہوتی ہے تعلیم سے فراغت ہے اس لیے جاب کر رہی ہے شوق آخر بھرم بھی تو اپنی عزت کا رکھنا ہوتا ہے بھابی بیگم کو معلوم ہو جاتا کہ عمر کو ہم نے بتایا ہے تو سمجھو کبھی نہ ختم ہونے والے جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ضرورت بھی کیا ہے ماما اپنے دکھوں کو کسی سے شرک کرنے کی ایسے موقعوں پر تو سگھوں کا خون سفید ہو جاتا ہے دوسروں کی میں بات نہیں کر رہی مگر عمر بہت مختلف ہیں گھر والوں سے پرخلوس ہمدرد بیٹیاں پہلے ہی اسی فکر میں پریشان ہیں کہ ان کے کماؤ بیٹے کو ہم میں سے کوئی نہ لے اڑے اور آپ کی تعریفوں کو وہ کچھ اور ہی سمجھیں گی وہ اس تحسائیہ انداز میں مسکر آ کر بولی یہ اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں ورنہ جوڑے تو آسمان پر بنائے جاتے ہیں مس حسنہ اوپر آپ کو میڈم جی بلا رہی ہیں وہ بچوں کو بلوکس کے ذریعے کاؤنٹنگ سکھا رہی تھی ماسی اس سے آ کر مخاطب ہوئی وہ چونک کر کھڑی ہو گئی یہ میڈم جی کون ہیں آفس میں تو صرف پرنسپل صاحب ہی ہوتے ہیں وہ مس کہا آپ کو یہاں نوکری کرتے ہوئے تین ہفتے تو ہوئے ہیں جی یہ جی تمہارا تکیہ کلام ہے ماسی کی جی اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی جی کیا مطلب جی میں سمجھی نہیں جی اس نے ہونکوں کی طرح اس کا مو دیکھا کچھ نہیں تم یہاں بیٹھو بچے شرارتیں نہ کریں یہ دیکھنا وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی اوپر آ گئی لاؤنج میں ہی میڈم مل گئی کاؤچ پر تکیوں کے سہارے نیم فراغت سے کنڈیریاں چوس رہی تھی نیچے فرش پر چوسی ہوئی کنڈیریوں کا دھیر پکرا ہوا تھا جس پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی قریب ہی دوسری کلاس کی ٹیچرز پیٹھی ان کے بالوں میں مساج کر رہی تھی جس سے وہ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی اسے اندر آتے دیکھ کر بڑے تپاک سے خیر مکم کیا آپ نے مجھے بلایا تھا میڈم لمحوں میں اس کی نفاس پسند طبیعت مکتر ہو کر رہ گئی تھی ہاں بیٹھو چندہ اتنی مصروف رہتی ہو کبھی اوپر کا چکر لگاتی ہی نہیں کلاس آف ہونے کے بعد آف اس ورک میں ڈیلی پروکرس نوٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے گھر بھی لیٹ پہنچ تھی ہوں اس نے کھڑے کھڑے ہی تفصیل بتا دی آج زارہ ٹیچر نہیں آئی ہے آپ زرا روٹی پکا دیں آٹا فرا ٹیچر کوند کر جا چکی ہے جی وہ حیرانی سے اچھل سی گئی تھی اس قدر حیرانی کی کیا بات ہے روٹی کبھی نہیں پکائی جندہ وہ استجابی انداز لگی کیا ہو اس نا غصہ کیوں ہو رہی ہو مساز کرتی ہوئی ٹیچر آبدا اس کے تیور بھام کر بولی تم شاید برا مان گئی مگر میرے سکول میں جتنی بھی ٹیچرز آتی ہیں وہ سب مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں اور بیٹیاں ماں کے کام بغیر کہے کر دیتی ہیں تم کو بھی بیٹی سمجھ کر کہا ہے سوری میڈم مجھ سے آپ ایسی توقع نہ رکھیں تو بہتر ہے کلاس میں بچے پڑھائی سے محروم ہو رہے ہیں ٹیچرز ان کے بجائے آپ پر توجہ دے رہی ہیں یہ سرہ سر بے انصافی اور بے ایمانی ہے ہم علاقے میں ہمارے اسکول کا میار تعلیم بہترین ہے مس حسنہ ہمارے اسکول کے بچے کبھی فیل نہیں ہوئے یہ ہمارے اسکول کا سب سے اچھا ریکارڈ ہے میڈم فخریہ بولی پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پاس کیا جاتا ہے اس لیے کہ اگر بچوں کو فیل کر دیا جائے تو بچوں کے والدین بچوں کو ہٹا لینے کی تھمکی دیتے ہیں اور یہ کوئی بھی پرداشت نہیں کرتا اچھا اچھا آپ کلاس میں جائیں پھر بات ہوگی آپ سے میڈم نے بظاہر شاہستگی سے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا مگر آنکھوں سے سخت خوصہ اور چھلہ ہٹایا تھی توبہ کس قدر بدلحاز زبان دراس لڑکی ہے چاہتے ہوئے میڈم کے جملے اس کے کان میں سنائی دیئے وہ مسکراتی ہوئی نیچے آگئی مطلب پرست اور خود خرد لوگ اسے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے تینوں کلاسوں میں بچوں نے ادھم بچایا ہوا تھا وہ اپنی کلاس میں آگئی ماسی سامنے کرسی پر بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی اور اس کے مزہکہ خیز خراتوں پر بچے خوب ہس رہے تھے اس کے لبوں پر بھی مسکرہ ہر توڑ گئی ماسی کو اٹھا کر اس نے باہر پیجا اور دوبارہ بچوں کو کاؤنٹنگ سکھانے لگی تم کیا آپ نے پیچھے مسیبتیں لگا بیٹھی ہو آپ تا آدھے گھنٹے کے بعد اوپر سے آئی تو سیدھی اس کے پاس سلی آئی میڈم کو مسیبت کہہ رہی ہو اس نے ویجیٹیبل چار ٹرکتے ہوئے شوخی سے کہا مزاق مت کرو پکا دیتی روٹی جان تو چھوٹ جاتی اب دیکھنا بہانے بہانے سے وہ تم پر چڑھائی کریں گی ڈرتی ہے میری چوتی میں وہ کام ہر کس نہیں کرتی جس میں اصطر نفس مجروح ہو کسی محتاج کا کام کرنے کا سواب ملتا ہے اور ایسے لوگوں کا کام کرنا تو مفت کی غلامی کرنا ہے خود کی لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسکول سے چھٹی کے بعد وہ کھر جا رہی تھی حض مامول دھوک کی تمازت سے چہرہ سکھ ٹیماتر ہو رہا تھا رومال پسینے سے تر ہو چکا تھا قبل اس کے وہ روڈ کروس کر کے آگے پڑھتی عمر کی سرخ کاری اس کے آگے آ کر چھٹکے سے رکی تھی اس نے ناغواری سے رائوینگ ڈور سے چھانکتے ہوئے چہرے کو دیکھا آ جاؤ مسید کسی کسی نہ نہیں کہے بغیر گرمی بہت ہو رہی ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی طبیعت سے وہ بھی بخو بھی واقف تھی یہاں سا خاموشی سے بیٹھ گئی شاباج اچھی بچی بنتی جا رہی ہو وہ شرارت سے کار سٹارٹ کرتا ہوئے بولا وہ تو میں ہوں اس نے خاصے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا ہاں میں بھی محسوس کر رہا ہوں میری چند سالہ غیر موجود کی میں تم واقعی بہت اچھی ہو گئی ہو اس نے اس کی طرف اچھٹتی نکاح ڈال کر کھمبیر مائن قیز لہجے میں کہا آپ کی موجود کی یا غیر موجود کی سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چہرے سے بال ہٹاتی بے پروائی سے بولی فرق پڑے گا سرور پڑے گا کچھ وقت رک جاؤ یہ یا آپ کار کہاں لے جا رہے ہیں کار دوسرے راستے پر جاتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تمہارے برسوں سے بند وہ سیدھا دماغ کو فرہت پخش ہوا کی ضرورت ہے جو اس موسم میں صرف سمندر کے ٹھنڈے پانی کے کناروں میں ملے گی اس کا اتمنان قابل دیت نہیں کار واپس موڑیں ماما انتظار کر رہی ہوں گی مجھے کہیں نہیں جانا آنٹی گئی ہوئی ہیں منچلی امی اور چھوٹی امی کے ساتھ کسی رشتہ دار کی آیادت کو شرافت سے آپ کار واپس گھر کی طرف موڑیں ورنہ کل لوگ آپ کی تازیت کو گھر پر آئیں گے ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی تو میری چانسی دلہن بھی آنی ہے پہ چانسی دلہن کسا پٹا فکرا آپ گھر واپس چلیں خبرہ رہی ہو اپنی دوست سے بڑی بہادری کے تعوی کیا کرتی تھی میرے ساتھ تنہا جانے سے خوف سدہ ہو جی تکراتی ہوئی ہوائیں اپنے اندر تھندک کا خوشکوار احساس لیے ہوئے تھی برستے سورس کی گرمی بھی یہاں دم توڑ گئی تھی چھٹی کا دن نہ ہونے کے باعث وہاں پبلک بھی برائے نام تھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی فیملیاں تھی عمر نے کار سمندر کے بلکل کنارے لاکر روکی تھی اور اسے اترنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی اتر آیا تھا اور پیچھے رکھے شوپر کو بھی اٹھا لیا تھا یہ لو مجھے معلوم ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی اس لیے میں نے پہلے سے ہی انتظام کر لیا تھا مگر اس میں ہے کیا اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں اسے شوپر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اس میں لنج باکس ہیں پہلے کھانا تو کھالو پھر بتاتا ہوں یہاں لانے کا مقصد کار کے بونر پر بیٹھ کر اس نے اس کے ساتھ لنج کیا آنٹی بتا رہی تعلیم سپارک ہو اور فرافت میرا مقصد ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے آج کل جوب کر رہی ہو اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جی درست سنا ہے آپ نے وہ سامنے اٹھتی ہوئی لہروں کی بلندی کو دیکھتی ہوئی بولی خاص معنیوں میں اچھے رشتے کے انتظار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا شوخ ملٹی کلر شلبار سوٹ میں ملبوس تپٹہ اچھی طرح ارد گرد لپیٹے سادہ پرکشش شہرہ اس کا سورج کی شعور سے ایسے چمک رہا تھا جسے گندم کی سنہری ڈالیاں سونے کی مانت چمکتی ہیں کیا مقصد ہے آپ کا اس کی سیاہ چگنوں کی طرح روشن آنکھوں میں اس سجاب اپرا تھا میری بات غور سے سنو اور جب تک میں اپنی بات پوری نہ کر لوں تمہیں خاموش رہنا ہے بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے بے حد سنجید کی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہشے میں کہا اس کے سوف و سپیت چہرے پر ارز سنجید کی اور مطانت تھی پوری شوخ نگاہوں میں امید کی مشل روشن تھی چہرے پر سجے جذبوں کی روشنی تھی مگر شش میں نے کہا تھا نا جب تک میں بات پوری نہ کر لوں تم خاموش رہوگی اس نے اسے بولتے دیکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی چھچک نہیں کہ بچپن میں مجھے تمہارے وجود سے ایک خاص قسم کی چھر تھی تم جو سب سے الگ تھلق رہتی تھی تمہارا قرور سنجید کی اور ممتاز نظرانے کی انفرادیت ڈیڈی تمہیں بہت چاہتے تھے اور میں کوشش کے باوجود ان کی اس قدر توجہ اور چاہت کام مرکز نہ بن سکا تھا اور اس کی وجہ میں تمہاری ذات کو سمجھتا تھا اسی لئے تم اکثر و بیشتر میرے انتقام کا باعث بنتی تھی اور جواباً تم بدلہ لے کر بھی ڈیڈی سے میری شکایت کرتی تھی اور ڈیڈی تمہاری حمایت میں میری زوردار مرمت کیا کرتے تھے اور میرے دل میں تمہارے لئے کنجائش قطعی نہ رہتی تھی میں چاہتی بھی نہیں ہوں کسی کے دل میں کنجائش وہ پٹاخ سے کہہ اٹھی اب میرے دل میں صرف اور صرف تمہارے لئے کنجائش ہے تمہارا حصول ہی میری زندگی کی تکمیل ہے تم سے دوری کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہارے بغیر زندگی زندگی نہیں یہ جملے آپ کتنی لڑکیوں سے کہہ چکے ہیں وہ اس تحسائی انداز میں بولی کیا مطلب ہے تمہارا وہ عبرو چڑھا کر بولا وہ ہی جو آپ سمجھ رہے ہیں مسٹر عمر میں ایک میچور لڑکی ہوں خوابوں اور رومانوی دنیا میں گم رہنے والی لڑکیوں سے یک تم مختلف مجھے اپنی محبت کی اسیری میں آپ کرفتار نہیں کر سکتے تم خواہ مہم ان سے بد کمان ہو ایسا کچھ نہیں ہے اس نہ پلیز اپنے دل سے تمام خچے اور شکوک نکال دو میرا باعثت کاروبار ہے میں نے اپنی زندگی بہت شفاف گزاری ہے اس کا مضبوط لہچہ سچائی کا مصر تھا میں نے آپ سے آپ کا کیریکٹر سرٹیفیکٹ نہیں مانگا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی یہ خواب میں بھی سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کروں گی سوری اس نے صاف کوئی سے انکار کر دیا لیکن کیوں کیوں مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا وہ اس لیے کہ مجھے یہ اعتراف کرنے میں قطعی شرمن کی نہیں کہ بچپن سے آپ سے ایک خاص قسم کی جڑ تھی جو اب خاص خاص ہو گئی ہے شادی ساری زندگی کا بندھن ہوتا ہے اور جب ساتھی قابل قبول نہ ہو تو یہ بندھن رید کا گھروندہ ثابت ہوتا ہے جو معمولی سے جمبش سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے کہیں یہ مزاق تو نہیں اس کی آنکھوں کے مشلوں میں امید و یاس کے دیئے لرسیدہ تھے نو ایم سیریس میسٹر عمر اس کے ہونٹوں پر فاخرانہ مسکراہت تھی انسان جیسے جیسے عمر کی منزلیں تیہ کرتا ہے اسی طرح اس کا شعور عقل و محسوسات بھی وسیع ہوتے ہیں اسے پسند نا پسند بہترین اور بدترین اچھے اور برے کی تمیز آتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوچیں ہمارے نظریات خیالات احساسات بدل جاتے ہیں نئے رتوں کا شخص کے لیے جو میرے میار پر پورا اتھ رہا وہ اتمنان سے بولی زندگی کے شب و روز معمول کی طرح روا دوا تھے وقت جیسے سر پر دوڑتا ہی جا رہا تھا صادق صاحب کڑے امتحان میں مبتلا تھے کہ جب معبود بندے کو آزماتا ہے تو اس کا سایہ بھی اس سے جدا کر دیتا ہے بدحالی اور معاشی طقہ سے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں پورا کرنے سے ہر ممکن محنت اور کوشش کے باوجود نامراد اور ناکام رہتا ہے پارٹنر کی بددیانتی اور بیگمانی کی وجہ سے وہ مفلس و قلاش ہو گئے تھے تمام بینک بیلنس قرص کی نظر ہو چکا تھا اس کے باوجود قرص سے گلو خلاصی نہ ہوئی تھی قرص داروں کی دھمکیوں عزت نیلام ہونے کے خوف سے انہوں نے اپنی دونوں فیکٹری پیچ دیں اور تہی دست ہو کر گھر پیٹ گئے اس سے قبل وہ دوستوں کے پاس بھی گئے میں تھمکیوں پر اتر آئے تھے مگر ٹھوکر کھانے کے بعد انہیں محسوس ہوا اچھے دوست بہترین ساتھی صرف اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں سو طرح کے بہانوں سے انہیں ناکام لوٹا دیا گیا تھا بڑے بھائی ملک سے باہر تھے چھوٹے بھائیوں نے کچھ چکنی چپڑی باتوں کے بعد معصرت کر لی تھی آج کل کے اس بے مہر وقت میں خون میں رشتوں کی سرخی تو باقی ہے مگر محبت اپنائیت اور درد کی رمق دم توڑ چکی ہے بس سب رشتے یاد رکھتے ہیں اخوت و حقوق مروت کی چاشنی خون سے خارج ہو چکی ہے کاش یہ نفس نفسی کا عالم دیکھ نے سے پہلے میں مر گیا ہوتا انہوں نے پیٹ پر لیٹتے ہوئے سوچا صادق کھانا کھا لیجے ربیہ اندر ٹری میں کھانے کے برطن سمیت داخل ہوئیں اب تو زہر کھانے کو دل جا رہا ہے ربیہ وہ جیسے ٹوٹے بکھرے لہچے میں گویا ہوئے ایسی باتیں نہ کریں اللہ کا احسان ہے قرص سے تو جان چھوٹ گئی آگے بھی اللہ راہیں آسان کرے گا اس کی ذات سے ناؤمیدی کفر ہے وہ ٹری ان کے قریب رکھ کر تحمل سے بولی اب راہیں آسان نہیں ہوں گی رپیہ مشکلات کے در ایک ایک کر کے تمام کھل چکے ہیں برسوں کی انتھک محنت کے بعد میں نے بزنس جمعایا تھا جو دنوں میں تیار ہو گیا اب میری بوڑھی ہٹیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی اتنی محنت کی اور سرمایہ بھی کہاں سے لاؤں گا میں نے منع کیا تھا آپ کو صادق کہ اچھے چلتے بزنس میں نہیں کسی کو شریک کریں مگر میں نے سوچا تھا زیادہ وسی بزنس ہوگا تو میں ہر طرح کی سہولتیں اپنی بیٹیوں کو دوں گا تاکہ کل ان میں یہ احساس کم تری پیدا نہ ہو کہ ان کے بھائی نہیں تھے تو باپ کے وہ جذبات نہیں تھے جو بیٹوں کے لیے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کے ہر خواہش پوری کی وہ ہر طرح سے آسودہ اور خوشحال رہیں مگر میری سب سے زیادہ لادلی بیٹی جو ہر ترج حساس اور منفرد شخصیت کی مالک ہے آج وہ میری وجہ سے دوسروں کی نوکریاں کر رہی ہے اس کی عمر کی لڑکیاں ہر فکر و پریشانی کی قید سے آزاد زندگی سے لطف اندوس ہو رہی ہیں میری بیٹی میری پریشانی شیئر کر رہی ہے زندگی میں پہلی بار مجھے بیٹے کی کمی محسوس ہو رہی ہے کاش اگر ہوتا تو میری بیٹی یوں محنت نہ کرتی اور نہ ہی میرا پارٹنر احسان مجھ سے فراٹ کرنے کی سوچ سکتا تھا اس نے میری تنہائی سے تو فائدہ اٹھایا ہے ان کے پرملال چہرے پر آنسوں کی نمی تھی ربیہ بے ساختہ رو پڑی تھی عمر میں آج بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں تم سے بڑی امی بہت سنجید کی سے اسے مقاطب ہوئی اسے چونکتے ہوئے اخبار نیچے رکھا جی کہیں میں سن رہا ہوں اس کی چھٹی حص بیدار ہونے لگی تھی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں جلد از جلد اور لڑکی بھی پسند کر چکی ہوں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا وہ تھوز لہچے میں قطائیت سے بولا کیوں کوئی وجہ بھی تو ہوگی انکار کی ان کی آنکھیں تیزی سے گردش کرنے لگیں وجہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا تھی میں سے مسکر آیا اچھا منگنی کر دیتے ہیں ابھی شادی جب تم کہو گے انہوں نے دانش مندی دکھائی نہیں ممی میں منگنی کا قائل نہیں ہوں بلا وجہ کسی کو انتظار کی سولی پر لٹکانا جب بھی کروں گا شادی کروں گا وہ بھی ایک گائیاں تھا پر امپر پانی کیسے پڑھنے دیتا ٹھیک ہے پھر میں پاخرہ کو کہہ دوں گی وہ ہماری امانت کسی اور کے نام نہ کرے پاخرہ خالہ کا ذکر درمیان میں کیوں آیا اس کا انداز اس سے جابیہ تھا ہرا کو میں نے تمہاری دلھن بنانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ڈرامائی انداز میں کہا ہرا کو لیکن ممی میں انکار ہرگز نہیں سنوں گی عمر کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا وہ اس کی بات قطع کر کے بولی کیوں ممی لائف پارٹنر منتخب کرنے کا اختیار مجھے ملنا چاہیے ہرا میرا انتخاب کبھی نہیں رہی کیوں ہرا میں کیا خرابی ہے وہ بیٹیوں کی اس نے جاب کی تھی وہ پاگل بنا ہوا تھا کہ اسے اس کا جاب کرنا پسند نہیں تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ جاب چھوڑ دے ان کے حالات کیا تھے اس سے انہوں نے اسے بڑی طقتوں سے بے خبر رکھا تھا اور کچھ وہ تینوں ہی اس قدر خوددار اور حساس تھے کہ ان کے لہجہ ناغواریت کے تاثر سے پڑھ تھا اس گھر کے مردوں کے یہی تصور ہیں پہلے صادق نے فاخرہ کو ٹھکرا دیا تھا اور تم ہرا کو نہیں ٹھکرا سکتے بار بار میں اور میری بہن ایسے صدمے پر تاش نہیں کر سکتی اس گھر میں دلہن بن کر صرف اور صرف ہرا کو ہی آنا ہے بس انہوں نے سنہ کا یاد کرایا ہوا فقرہ دہرایا اوکے آل رائٹ وہ کرسی کھسکا کر وہاں سے چلا گیا میس حسنہ سر بلا رہے ہیں آپ کو وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی ماسی نے اندر آ کر کہا جی سر آپ نے مجھے بلایا وہ اندر آ کر پرنسپل صاحب سے مخاطب ہوئی سٹ ڈاؤن پلیز انہوں نے شایستگی سے چیئر کی طرف اشارہ کیا تو شکریہ کہتی ہوئی بیٹھ گئی جی سر آپ نے مجھے بلایا تھا کچھ دیر بعد اسے دوبارہ دہرانا پڑا ہاں ہاں بہت محنت کرتی ہیں آپ بچوں پر پرنسپل صاحب کے تاثرات عجیب لگے اسے جی سر میرے خیال میں فرض کی بجاوری مکمل دیانتاری سے انجام دینی چاہیے جو انسان اپنے فرض سے مخلص نہیں وہ کسی سے بھی مخلص نہیں ہوتا ہماری زندگی فرض کی بنیاد پر ہی تو تعمیر ہے فلسپائی زندگی ہر شخص کی ذہنی صداد کے مطابق سے اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی فیروزی سادہ کارٹن کی شرٹ وائٹ شیشوں کی کڑھائی سے مزیین چلوار تو پٹے میں وہ نکری نکری لگ رہی تھی سادہ پرکشش چہرے پر سیاہ چکنوں کی طرح آنکھیں سہر تراز تھی کچھ نہیں سر یہاں سے آف ہونے کے بعد چار بجے کوچنگ سنڈر جاتی ہوں اوہ کوئی پرابلم سے آپ کے ساتھ وہ آج مکمل ہمدرتی کرنے پر تیار تھے آج کل کے دور میں پریشان تو ہر کوئی ہے کوئی کم کوئی زیادہ اس نے انکساری سے کام لیا آپ کی پریشانی تو ہم دور کر سکتے ہیں پروکار چہرہ حوص ورس شیطان کے روپ میں اتنی جلدی بدلا کہ وہ جو ان کے روپ اور پروکار شریف النفس کردار کی دل دادہ تھی لمحے بھر کو اس کا تیز درار ذہن مفلوچ ہو کر رہ گیا تھا وہ سن ہو کر رہ گئی تھی آپ تو اس میں بامسمی ہیں حسنہ آئیے سی سائٹ چلتے ہیں اس کی مفلوچ خاموشی کو وہ اس کی رضا مندی سمجھے تھے مدھوش کن خیالات کی رو میں بہتے ہوئے انہوں نے حسنہ کا ٹیبل پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پرجوش انداز میں تبایا ایک کراہیت آمیز احساس نے اس کی حصیات کو زندگی بخشی اسے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے غلاست میں اس کا ہاتھ لتھڑ گیا ہو اس سے اور جنون سے اس کی بری حالت ہو گئی تھی پتھرائی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے دوسرے لمحے ہی اس کا نرم و ناسک مخروطی ہاتھ اٹھا تھا اور ان کا دائیں رخصار سرخ کر گیا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا سے گئے بڑھے شیطان میں تھوکتی ہوں تم پر بھی اور تمہاری دولت پر بھی چیخو مت بہر آواز سے آئے گی پرنسپل صاحب کو اس رویہ کی ہرگز توقع نہ تھی اسے غصت سے چیخت دیکھ کر وہ باکھلا کر بولے تھے کیوں نہیں چیخو آپ کو اپنی عزت اتنی پیاری ہے اور دوسروں کی عزت آپ بازار میں پکنے والا کھلو نہ سمجھتے ہیں کیا قیمت لگائی اور خرید لیا وہ پوری تہاں پپری ہوئی تھی دیکھو لڑکی شور مت مچاؤ تمہیں نوکری سے نکال دوں گا لانت بھیجتی ہوں میں یہاں نوکری پر جہاں اسمتوں کی قیمت لگائی جاتی ہے جوان بچوں کے باپ ہونے کے باوجود بیٹی کی برابر لڑکی کے ساتھ لمحے بھر میں تمام اس طاف وہاں جمع ہو گیا تھا اس نائت میں غصے میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ سب نے ہی سنا تھا پرنسبل صاحب سبردست پوکلا ہٹ کا شکار تھے وہ پھر وہاں رکھی نہیں سیدھی نکلتی چلی آئی غم وغصے سے برا حال تھا اعتبار چکنا چور ہوا تھا وہ جو ہمیشہ سے شخصیت کی پرستار رہی تھی سنجیدہ پرد پروقار لوگ اسے ازہد پسند تھے آج اس سہر سے بھی آزاد ہو گئی تھی چہرے دھوکا دیتے ہیں آنکھیں دھوکے دیتی ہیں انسان بکھر کر رہ جاتے ہیں وہ کبھی روئی نہیں تھی مگر آج اب ہی دل جا رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے بڑی بھابی رات کے کھانے میں کیا پکائیں ایک تو روز روز پکانے کا بڑا مسئلہ ہے کسی کو سب سی پسند نہیں تو کسی کو گوشت نہیں بھاتا کوئی دال میں ہی مس رہنا پسند کرتا ہے سب کی پسند یکسا ہو جائے تو پکانے کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے منجلی آباد رہتی ہیں عورتیں بھلا اتنا کیوں تردد کرنے لگی جو بھی میسر ہو جائے اللہ کا شکر کر کے کھا لیتی ہیں یہ نخرے تو صرف مردوں کے ہی چلتے ہیں ایسا کرو کریلے پیما بنا لو ہرے مسالے کے چاول عمر کو بہت پسند ہیں وہ بنا لو ساتھ سلاد اور لوکی کا رائتہ بنا لینا آلو میتھی چھوٹی تیار کر چکی ہیں انہوں نے پکانے کی ہدایات دی انہوں نے بڑی سعادت مندی سے اس بات میں کردن ہلائی تھی پڑنگ تو سائمہ ابھی بنا کر فریزر میں رکھ چکی ہے سو اٹھے شمر اتنے شوق سے نہیں کھاتا کچھ عادتیں اس دیس کی اس میں رج بس گئی ہیں یہ کوئی بری عادت نہیں ہے اس طور میں میٹھا کم کم کھانا ہی صحت کے لیے مفید ہے ہاں میں خوش ہوں میرے بچے میں ایسی کوئی بری لط وہاں کی نہیں لگی جو ہمیں شرم سار کرتی ارے بھاوی یہ تو گھرے لو تربیت اور خون میں رجی بسی شریفانہ تربیت کا اثر ہے ہمارے اپنے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا جو ہم دوسروں پر الزام لگائیں چھوٹی امی بالوں میں کنگھا کرتی ہوئی وہاں آکر بولی ملازمہ لسٹ لے کر جا چکی تھی ربیہ کو بھیجتی جانا منجلی اچار کا مسالہ اس سے تیار کراؤں گی انہوں نے جاتی ہوئی منجلی امی سے کہا وہ مہارانی تو کل سے ویٹی کی پٹی سے لگی بیٹھی ہیں صرف اس کے لیے دلیا بنایا ہے وہ جل کر بولی ابھی تک بخار نہیں اترا حسنا کا ان کا لہجہ سپاٹ تھا پتہ نہیں صبح تک تو تھا اب کا معلوم نہیں وہ مو بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی عمر کہاں رہتے ہیں آپ نظر ہی نہیں آتے وہ آمیر کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ریشم وہاں آ کر بولی میرے خیال میں تم اپنی آئی سائٹ چیک کر آو مجھے تو عمر زیادہ تر گھر میں ہی نظر آتے ہیں شرب میں نے تم سے بات نہیں کی وہ ایک عدہ سے بال چھٹکتی ہوئی بولی کوئی کام تھا مجھ سے ان کے درمیان چھگڑے سے قبل وہ بول اٹھا میرے خیال میں گھر کی لڑکیوں کو صرف تم سے ہی کام ہوتے ہیں سوائے حسنہ کے عامر شرارت سے بولا یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو عمر مسکراتے ہوئے بولا بھائی میاں ہم بھی دو آنکھیں دو عدد کان رکھتے ہیں اور سینگ ہمیشہ کی طرح غائب ہیں ریشم جل کر گویا ہوئی جی آپ کی دم غائب ہمارے سینگ غائب حساب برابر آمیر قہخہ لگاتے ہوئے بولا کیا ہو گیا یار کیوں آہزاری کر رہے ہو منیب اندر سے نکلتا ہوا مسکراہ تباہ کر بولا تمہاری طرح احمق نہیں ہوا بھی وہ سچ مجھ تب گیا تھا منیب کے ساتھ عمر بھی ہنس پڑے تھے کل آمیر کو دیکھتے ہوئے ہسا ایک خبردار جو آکے کچھ بکواس کی آمیر سٹ پٹا کر بولا تھا تم خاموش رہو آمیر ہاں بھائی بتاؤ کیسی اس کیمار عمر آمیر کو گھورتے ہوئے بولا کچھ نہیں یار اسے تو یوں ہی فضول بکواس کرنے کی عادت ہے آمیر اسے آنکھیں دکھاتا ہوا اٹھ کر چلا گیا عمر نے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا کہ ریمہ بیٹھی ہوئی تھی وہ فطرت ان آزاد خیال و بے باگ تھا مگر ایک حد تک محدود رہتا تھا اس وقت بھی آمیر سے اس نے سبردستی نہ کی تھی حسنا کیا سوچ رہی ہو بیٹا رویہ نے بستر پر لیٹی چھت کو گھوٹ تھی حسنا سے پوچھا کچھ نہیں مما پھلا سوچ نے سے بھی حقیقت بدلہ کرتی ہے کوئی بات کرو تین دن بعد آج بخار کا سور ٹوٹا ہے برنا میری تو جان نکلی ہوئی تھی کیا بات کروں مما اس نے ان کے بچھے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا مما ایک کب چائے مل جائے گی اس نے ان کی دلجوئی کے لیے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں میری جان ابھی لاتی ہوں حض توقع وہ اس کی فرمائش پر کھل اٹھی تھی ان کے جانے کے بعد اس نے تکیے سے ٹیک لگا چھل تھے مما کو گئے چند لمحے گجرے تھے کہ بھاری قدموں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی ایک ناغواریت اس کے چہرے پر چھا گئی اس نے جھٹ چادر اڑ لی اور ہاتھ چہرے پر رکھ کر کروٹ کے بل لیٹ گئی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تھا خوش کبار مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی اس نے چند لمحے دروازے میں کھڑے ہو کر اس کے بیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ بے خبر سوتی ہوئی ساہر کر رہی تھی چادر جسم پر تھی چہرے پر ہاتھ تھا پھر وہ چلتا ہوا اندر آ گیا اور ایک کرسی اس کے بیٹ کے قریب رکھ کر اتمنان سے پیٹ گیا حسنا مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو اداکاری ختم کرو وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا مگر حسنا کے انداز میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی اس نے چھک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا آپ آپ جیسے سارے مرد کمینے کیوں ہر وقت میرے خلاف انگارے چباتی رہتی ہو وہ تین دن سے اس کے خاطر خوار ہو رہا تھا آج اس کا بخار ختم دیکھ کر خوش ہوا تھا ربیہ سے معلوم ہوا کہ وہ جاگ رہی ہے تو وہ سیدھا یہی چلایا تھا اور شرارت کے طور پر اس کا ہاتھ پکڑا تھا نفرت ہے مجھے آپ سے بہت کھٹیا اور زلیل انسان ہے آپ وہ جیسے حواس فاختہ ہو گئی تھی اپنے حواسوں میں رہا کرو مجھ سے بات کرتے وقت سمجھتی کیا ہو خود کو پہلی بار وہ شدید تیش میں آیا تھا ہر بار وہ اس کی تظلیل پراختلی سے کیا کرتی تھی خوب سمجھتی ہوں آپ کی نیت میں پہلے سائمہ آپ کی حوث کا شکار بنی اب اس سے دل بھر گیا تو مجھے پہکانا چاہتے ہیں مگر میں سائمہ نہیں ہوں آپ کی حسنہ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس کے دائیں رخصار پر چار انگلیاں اُبھر آئیں تھی تم نے مجھے اس مگلر کہا شرابی آیاش بنایا میں تمہارے بچکانے احساسات سمجھ کر سب درگزر کرتا رہا کہ تم لاو والی اور بے پروا لڑکی ہو جو دوست کے کہنے پر چلنا پسند کرتی ہے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گی اپنی ان حرکتوں کو تو خود اپنا احمقان اپن محسوس کرو گی عالی تعلیم یافتہ باشور اور زیف اہم لڑکی کو ایسی باتیں زیف دیتی ہیں تم نے مجھے ہی نہیں کھرائے میرے دوست شریف کو بھی نہیں بخشا اسے بھی داکو اس مگلر بدماش جن جیسے خطابات سے نوازا یہ سب باتیں تمہیں اپنومل ظاہر کرتی ہیں تمہاری نگاہوں میں کھرائے مہمان کا بھی احترام نہیں ہے اور اب کس منا پر تم نے سائمہ کے ساتھ مجھے انوالف کیا ہے وہ جیسے بھرے بادل کی طرح پرسنے لگا تھا اس سے سوک چہرے پر تھپڑ مارنے کا بھی ملال نہ تھا آپ ہیں کیا میں جانتی ہوں تھپڑ مار کر میری زبان بن نہیں کر سکتے آپ وہ رخصات پر ہاتھ رکھ کر بولی بتاؤ میں کیا ہوں سائمہ کا نام کیوں بار بار لیتی ہو اسے سے وہ بپر اٹھا تھا خاموشی سے چلے جائیے عمر بھائی یہاں سے جو میں جانتی ہوں وہ بیان نہیں کر سکتی کیوں دوسروں پر الزامات لگا کر چھلنی تو کر سکتی ہو مگر بیان نہیں کر سکتی اگر سچ ہے تو بولو نہیں بولنا چاہتی میں کچھ چلے جائیے یہاں سے وہ بپرے ہوئے انداز میں گھر میں ایک دم ہی تناؤ کی سکی پیت تاری ہو گئی تھی پڑی امی نے عمر کو ہرا سے منصوب کرنے کے چرچے سورو شور سے شروع کر دیئے تھے چھوٹی امی نے بھی ارسل کے لیے اپنی بھتی جی کا انتخاب کر لیا تھا اور ارسل کے آنے پر منگنی کا پروگرام رکھا تھا منجلی امی خسارے میں ہی رہی تھی کیونکہ انہوں نے دونوں کی ہی عمر اور ارسل کے سلسلے میں خوب خدمت اینکی تھی اور دونوں نے ہی ہری چھنڈی دکھا دی تھی چھوٹی کو بھی ملال تو ہوا تھا کہ عمر جیسا لڑکا ان کا داماد نہ بن سکا تھا مگر وہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ ارسل بھی اب بسنس میں اس کے ساتھ شریک ہے پیسہ ہوگا تو داماد اچھے خاندان کے مل جائیں گے مگر بڑی امی سے وہ بھی منجلی کی طرح خار کھانے لگی تھی منجلی آج ملازمہ کو بولیں بنا لے میرے پاس تو وقت نہیں ایسے کاموں کے لیے خیریل تھے کیا ہوا وہ کئی مہینوں سے ان سے ناز اٹھوا رہی تھی آج تکہ سا جواب سن کر انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہ ہی دیورانی ہے جو بیٹیوں کے ساتھ ان کی جی حضوری میں لگی رہتی تھی جی بڑی امی آپ ملازمہ سے کہتے ممی کے پاس ٹائم نہیں ہے ریشم مو بنا کر بولی وہ حیران سی چھوٹی دیورانی کی طرف آگئیں اور اندر سے آتی آواز سن کر وہ ہی رکھ گئیں کتنی چالاک نکلی ہے بڑی امی ختمتے ہم کروائیں ان کا ہر کام ہم نے کیا اور دل بنانے کا سوچ رہی ہیں ہرا کو دو گلی عورت سج میرا تو دل نہیں چا رہا انہیں دیکھنے کو بھی چھوڑو ریشم مجھے پہلے پتا تھا ایسا ہی ہوگا افشان کی سنجیدہ آواز اندر سے اپری تھی خبردار جو اب کسی کام کو ہاتھ لگایا ان کے ہم کوئی ملازمہ تھوڑی ہیں جو اشاروں پر چلیں گے کتنی آو بھگت کی چھوٹی کی بھی مگر اس نے بھی چوتا ہی مارا میں تو اب مو لگانے والی نہیں کسی کو بھی ہم سے اچھی ربیہ رہی اندر سے آتی منچلی امی کے آواز سن کر وہ بز مردہ سی ہو گئی دل کو ایک تھچکہ سا لگا تھا ان کی خودخرصیوں نے انہیں صدمہ پہنچا یا تھا مگر وہ ان کا وہ درد نہ محسوس کر سکی جو ان کی خودخرصی نے انہیں پہنچا یا تھا بڑے ابو ہج کر کے واپس آگئے تھے ان سے ملنے مبارک بات دینے والوں کا حجوم ہمہ وقت رہتا تھا اس نے بھی دو دن کی چھٹی کوچنگ سینٹر سے کی تھی مگر پھر زیادہ چھٹیا نہ کر سکی کہ پیپرز شروع ہو چکے تھے اس کی مصروفیت بھی دگنی ہو گئی تھی دوبارہ اس نے کسی سکول میں جاب کی لئے اپلائے نہیں کیا تھا کہ چہروں سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا کوچنگ سینٹر میں تمام ٹیچرز تھی اس لیے مطمئن ہو کر وہ جاب کر رہی تھی شام کو واپسی پر خلاف توقع وہ نشا کو دیکھ کر مسرد سے جھوم اٹھی تھی اور سینڈل اتارے بغیر اس سے لپٹ گئی ہائے نشا کب آئی تم اپٹاباد سے بہت کرم جوشی سے اس کا ہاتھ پکڑے پوچھ رہی تھی صبح کی فلائٹ سے ممی ڈیڈی کے ساتھ آئی ہوں اور آتے ہی مجھے تم سے ملنے کی پیچانی تھی سو دوپہر کو ہی آگئی تھی مگر یہاں آگر معلوم ہوا تم کوچنگ سینٹر گئی ہوئی ہو نشا اس کے قریب پیٹ کر پوچھ نے لگی اس نے اشتیار سے اپٹاباد کے بارے میں پوچھا جہاں وہ پورے دو مہینے گزار کر آئی تھی اپنی ددھیال فیملی میں وہ بھی گزرا ہوا ایک ایک لمحہوں سے سنانے لگی وہ پوری دل جسپی سے سن رہی تھی تمہارے کزن کا کیا حال ہے اسے اچانک جیسے یاد آیا تھا ٹھیک ہے وہ آہستکی سے بولی عمر نے اسے بلکل ہی نظر انداز کر دیا تھا اس پر نگاہ پڑھتے ہی اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا اور وہ بہت خوش تھی اس کے سنداز پر پھر تو کوئی حرکت نہیں کی اس نے وہ سرگوشی کرتی ہوئی بولی نہیں میں نے بلکل لفٹ نہیں دی وہ اس کے ذکر سے بچنا چاہتی تھی اس لیے نشا کو ٹالا ایسا تو ممکن نہیں ہے ایک ہی جگہ رہتے ہوئے اسے موقع نہ نہ ہو نشا موضوع سے ہٹنے کو تیار نہ تھی اس کی مسکراتی نگاہیں اس کے سنجیدہ چہرے پر تھی کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے نشا تم صرف عمر بھائی کا ذکر سننے کے لیے میرے پاس آتی ہو کیوں بھلا میں نے تو آج تک انہیں دیکھا بھی نہیں ہے وہ تھی ارسل کی خوش مزاجی اور ملنسار طبیعت کے باعث سب ہی اسے پسند کرتے تھے سب کو ہی اس کے آنے کی خوشی یقصہ ہوئی تھی عمر کی طرح لندن کی آب و ہوا اسے بھی خوب راس آئی تھی جسم قدرے پھر گیا تھا خود بھی کافی چامنگ ہو گیا تھا رات کے کھانے پر حسب معمول سب جمع تھے بڑے ابو کے حد سے آنے کے بہت دنوں بعد آج کھانے پر صرف گھر والے موجود تھے بڑے ابو کا چہرہ پر نور تھا کچھ کمزور بھی ہو گئے تھے مگر شخصیت کا روگ تب تب قائم تھا صادق تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے بیمار ہو گیا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا ان کی نظر بہت خاموش اور کمزور سے صادق پر پڑی تو وہ فکر مندی سے بولے نہیں بھائی جان اللہ کا احسان ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں وہ مبھم سا مسکرائے نہیں مجھے ربیہ بھی بہت کمزور اور نہیں شادی کی عمر ہے ان کی آپ بزرگ ہیں ہمارے جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منصور ہوگا چھوٹے چچا عدب سے بولے کون سی لڑکی کو پسند کیا ہے ارسل کے لیے بھائی 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 کی بیٹی ہے اجالہ بہت مہنی پیاری سی اسی سال تعلیم سے فارغ ہوئی ہے ارسل کی جوڑی اس کے ساتھ بہتر لگے گی چھوٹی امی مسکرا کر خاموش بیٹھے ارسل کی طرف دیکھ کر بولی ٹھیک ہے جو آپ لوگ بہتر سمجھیں وہ ہی کریں ورنہ ہمارا خیال تھا گھر کی لڑکیاں باہر نہ بیائی جائیں کیونکہ چار لڑکیاں دوسرے خاندانوں میں دے چکے ہیں کیونکہ عمر کے لڑکے تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت رشتے بھی بہترین آئے تھے مگر اب تو ایسا نہیں ہے یہ اختیار تو ماں باپ کو ہی استعمال کرنا چاہیے یہاں ہم زبردستی کے قائل نہیں ہیں ہاں یہ بات ضروری ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ان کی رضا مندی لاسمی ہے وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگے رات کا نام علوم کون سپہر تھا اس نے کروٹ بدلی تو کھڑکی سے چاند نیک آکس اس کے چہرے پر پڑھا تھا اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی وہ بیٹ سے اٹھی اور کھڑکی کی جانے پڑھی جو رات کو اس نے ہوا کے لیے کھولی تھی کہ لائٹ جانے کی وجہ سے گرمی لگ رہی تھی پھر لیٹتے ہی سو بھی گئی تھی اس نے کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ پڑھایا تو لان کے آخری سرے پر ہار سنگھار کے درختوں کی جانب گرین لہراتا ہوا آنچل کا کھونا نظر آیا اس کی نیند اڑ گئی وال کلوب کی جانب دیکھا جہاں ڈیڑ بچ رہا تھا اس نے چند لمحے کھڑے ہو کر کچھ سوچا پھر دوپٹہ اوڑ کے سلیپر پہنتی ہوئی آہستگی سے باہر نکل آئی کنچ کے پاس جا کر وہ رکھ گئی ٹھٹک کر کیونکہ سائمہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں سائمہ میں ممی کے خواہش پوری نہیں کر سکتا میں بڑے ابو کو اعتماد میں لے کر بتا دوں گا کہ میں سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں پلیس خاموش ہو جاؤ آواز سن کر وہ حیرت صدا رہ گئی اسے اپنی سماعت پر تھوکا ہوا تھا اس نے چھک کر آہستکی سے دیکھا گرین سوٹ میں سائمہ بیٹھی پہتے آنسوں کو ساف کر رہی تھی اور اسے کچھ فاصلے پر وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس ارسل بیٹھا تھا بہت اداس پریشان اسے دلا سے دے رہا تھا وہ حیرت و شرمند کی سے گنگ سی رہ گئی تھی اس نے عمر پر کتنے شرم ناک الزامات لگائے تھے سائمہ کے کردار سے بھی متنفر ہو گئی تھی بغیر دیکھے کچھ بھی عقص کر لینا کتنی بڑی حماقت اور بے تم اب جا کے سو جاؤ بہت ٹائم ہو رہا ہے شکر ہے آپ کو احساس تو ہوا بہت ٹائم ہو رہا ہے وہ یک تم ہی ان کے سامنے چلی گئی تھی وہ دونوں ہی قدر باکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے مگر راتوں کو اس کے اعتماد کو دھوکہ دے رہی ہو امیج ساری زندگی کی مشقت کے بات بنتا ہے مگر اسے ٹوٹنے میں لمحہ چاہیے اور یہ اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی پھر نہیں بن پاتا رات کی تاریخیوں میں پروان چڑھنے والی محبتیں دن کے اجالوں میں کبھی قابل واقردار لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی ہیں ایسی حرکتیں خود سوچو میرے علاوہ گھر کے کسی دوسرے فرد کی نظر میں تم دونوں آ جاتے تو کیا ہوتا بڑے ابوت و گرمیوں میں اکثر تحجد کی نماز لون میں پڑھتے ہیں اس کا مقصد انہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا بلکہ اس ناقابل قبول فعل سے متنفق کرنا تھا ان دونوں کے چہرے پر چھائی خجالت اور خاموشی اس بات کے غماز تھی کہ وہ کبھی اس طرح ملاقاتیں نہ کریں گے وہ کمرے میں آ کر بھی کچھ دیر مسترب سے رہی تھی اس احساس سے کہ وہ عمر پر کیسے الزامات لگا چکی تھی ممی آپ نے بات کی عمر سے ہرا کے مطالق دوبارہ سنا چائے پیتی ہوئی پوچھ نے لگی کہاں آج کل پھر اسی قدر مصروف ہے اور گھر میں جوفرا تفریح مچ گئی ہے ارسل کے انکار سے کہاں وقت مل رہا ہے اس سے بات کرنے کا وہ مک ٹیبل پر پر تمہارے اببو نے بھی سمجھایا ہے کہ جہاں ارسل کی خواہش ہے شادی وہیں ہونا چاہیے کہ زندگی اسے گزارنی ہے عمر بھی مجھے ہاتھ آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ کیجئے ورنہ آپ بھی چھوٹی امی کی طرح آہیں بھرتی دکھائی دیں گی سنا جتانے والے انداز میں بولی ارے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو آپ بینہ مو بنا کر بولی خود سوچو کیوں منہ کر رہا ہے وہ ہرہ سے شادی کرنے کو کوئی وجہ تو ہوگی اسلام لیکم آپ دونوں کیوں میرے خلاف پلاننگ بناتی رہتی ہیں عمر اندر آتا ہوا بولا اکلوتے بھائی ہو تم ہمارے تمہیں تو ہماری خوشیوں کا سرا بھی خیال نہیں ہے بینہ نے کہا اور ہرہ میں کیا برائی ہے جو تم اسے نظر انداز کر رہے ہو سنا نے اسے کھور کر کہا پلیز آبی میں ابھی شادی کے مطالق نہیں سوچنا چاہتا وہ ہرا سے تو ہر کس نہیں وہ تیز تیز بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا تینوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کا مو دیکھتی رہ گئیں ہیلو کامریٹ کیا ہو رہا ہے وہ لان میں پینچ پر پیٹھی سوچوں میں گم تھی منیب اور آمیر اس کے پاس چلے آئے کچھ نہیں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ دونوں نیچے خاص پر نیم دراز ہو گئے تھے یار تم اتنا سنجیدہ کیوں ہو گئی ہو اصم سے گھر میں نہ تو برطن ٹوٹنے کے جلدرنگ بچتے ہیں نہ ہی تینوں امیوں میں سے کسی کا بلیک پریشر ہائی ہوتا ہے اور نہ کزنز میں سے کسی کے چیخنے پکارنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں گھر میں جمود تاری ہو گیا ہے بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے زندگی پلیز یار واپس آ جاؤ اپنی پرانی روٹین پر تاکہ زندگی کچھ تو متحرک ہو آمیر کویا فریاد کرتا ہوا بولا کیوں باتیں بنا رہے ہے تمہارا جاب کرنا اور خصوصا عمر تو اسی کوشش میں ہے کسی طرح تمہاری جاب چھوڑا دے تم چھوڑ دو نا پلیز گھر میں ہوگی تو رونک رہے گی تمہاری وجہ سے ہم سب پور ہوتے ہیں مونی بلتجائی انداز میں بولا میری سمجھ میں نہیں آتا میری جاب تم مجھے سونا ہے میں جا رہی ہوں ان دونوں کے روکنے کے باوجود وہ رکی نہیں اپنے پورشن کی طرف آگئی اور لاؤنج میں بڑے ابو کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر اس طرح وہ آئے تھے کھر کے تمام پڑے موجود تھے دونوں چچاؤں کی کردنیں چھکی ہوئی تھی بڑی امی چھوٹی منچلی بھی ان کے ساتھ حواظ باختہ نظر آ رہی تھی ارسل اور عمر ایک ساتھ افسردہ سے بیٹھے تھے جب کہ ربیہ بیگم بھی کی آنکھیں ساف کر رہی تھیں بابا خاموش بیٹھے تھے کیسا اندھیر مچا ہوا ہے ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اس قدر بیگانے والا تعلق رہے تم لوگ ایک بھائی برباد ہو گیا اور تم لوگوں کو کانو کان خبر نہ ہوئی وہ تیش کے عالم میں تھے آج عمر کسی کام سے ان کی فیکٹری گیا تو معلوم ہوا وہ فیکٹری بیٹھ چکے ہیں اسے یقین نہیں آیا مگر کاغذات دیکھ کر اسے یقین کرنا پڑا وہ ازہت فکر مند ہو گیا تھا کہ ایسا کیوں ہوا وہ تو جیسے بلکل قلاش ہو گئے بننے کا نہیں تھا ایرپیٹائزنگ ایجنسی میں انٹریویو دینے جانا ایک ایک گرہ اس کے تجسس کی کھلتی چلی گئی افسوس اور دکھ سے اس کا پورا حال تھا راستے میں کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا گھر آ کر اس نے خود تمام صورتحال بڑے ابو کو بتائی تھی پہلے تو انہیں بھی یقین نہیں آیا پھر تصدیب کرنے کے لیے وہ ان کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے رودات انہیں سنا دی ربیہ اور صادق ہم سے اتنا تعلق رکھتے کب ہیں اور ربیہ نے کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں جو اپنے دکھ ہمیں بتائیں بڑی امی شاتر لہجے میں صاف خود کو نکالنے لگیں دروازے کے پیچھے کھڑی حسنہ کا شدت سے دل چاہا کہ ان کے اصلیت کھول دے مگر چانتی تھی بڑے ابو خصے میں ہیں اور نام علوم ان کا کیا انجام کریں سو ربیہ کی طرح وہ بھی خاموش رہی ربیہ پر الزام مت لگاؤ یوں بولو کہ تم فاخرہ کی وجہ سے آج تک ربیہ کو دل میں جگہ نہ دے سکی ہو اور نہ ہی صادق کو معاف کیا ہے تم نے اور تمہاری وجہ سے دونوں بہو نے بھی انہیں وہ مقام نہیں دیا جس پر ان کا حق ہے وہ گرج کر بولے رہنے دیجئے بھائی صاحب پرانے قصے بچوں کے سامنے تو رانے اچھے نہیں لگتے میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے صادق میں نے چھوٹے بھائیوں کو بیٹوں کی طرح چاہا ہے اور ان دونوں نے میرے پیچھے سے ساری محنت اور رواداری پر وٹی ڈال سگے خون میں اتنی بے مربطی بے حصی غیروں کو بھی مار دی تم لوگوں نے جس طرح این سے این چھوڑ کر مکان مضبوط ہوتا ہے اس طرح رشتے کو رشتہ مضبوط کر محبت مستحقم ہو جاتی ہے ہم معافی چاہتے ہیں بھائی جان آپ سے بھی اور صادق سے بھی شرمندہ ہیں وہ دونوں چھوٹے بھائی شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے بیویوں کے بہکاوے میں آ کر وہ کتنے پست ہو گئے تھے مجھے افسوس اس بات کا ہے چاہ جان آپ نے ہمیں اپنا بیٹا نہیں سمجھا برسوں کا جمع ہوا بزنس فروخت کر ڈالا پارٹنر کے فراڈ کا بھی نہیں بتایا اجنبیت اور خیریت آپ نے بھی ہم سے بہت بڑھ دی ہے یہ افسوس مجھے تاہیات رہے گا عمر ازہد ملول اور دل کرتا تھا آپ اس وقت ہی بتا دیتے تو وہ فراڈیا روپوش نہیں ہو سکتا تھا ارسل گویا ہوا بھاگ تو اب بھی وہ نہیں سکتا یہ دنیا بہت چھوٹی ہے ہم بہت جلد اسے ڈھونڈ نکالیں گے ایسے لوگ زیادہ دیر چھپے نہیں رہ سکتے عمر نے پرازم لہشے میں کہا دل برا مت کرو تم میرے بیٹے ہو میں کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا اور خود پریشان ہوتے رہے بزنس کی عمر نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مطمئن لہشے میں کہا صادق صاحب نم آنکھوں سے مسکرہ دیئے فضاء ایک دم ہی خوش گوار ہو گئی تھی اس نہ اندر چلی گئی تھی بڑی امی کی پیشانی شکہ نال تھی ڈیڈی آپ نے مجھے بلایا ہے عمر نے اندر آتے ہوئے استفسار کیا ہاں آو بیٹھو انہوں نے سنجید کی سے اپنے قریب صوفی کی طرف اشارہ کیا جی دیری وہ قریب بیٹھ گیا تھا عمر صادق کے ساتھ جو ہوا اس سے ہمیں ازہت افسوس ہے ہم خود سے نگاہ نہیں ملا پا رہے ہیں اس کا ہمارے فیصلوں میں مداخلت کرو وہ آگ بکولہ ہو گئے وہ وہ میں ماں ہوں مجھے بھی حق ملنا چاہیے بہو پسند کی لانے کا حسنہ پسندیدہ بہو بننے کے لائک نہیں ہے انہوں نے آتش فشا نگاہوں سے دیکھا میں نے پچھپن سے ہرا کو ہی اپنی بہو کے روپ میں دیکھا ہے انہوں نے حمد سے کہا یہ فیصلہ ہم عمر پر چھوڑتے ہیں وہ ہرا یا حسنہ کس کو منتخب کرتا ہے نشا کی منگنی ہو رہی تھی وہ تیار ہو کر نشا کے ساتھ ہوتل پہنچ چکی تھی نشا کی منگنی کا پروگرام اچانک ہی تیپ آیا تھا اس کی ممی گار دینے آئی تھی اور ان کی زبانی معلوم ہوا اس کی منگنی اس کے اس پیرس والے کزن کے ساتھ ہو رہی ہے جسے نشا سخت نابسند کرتی تھی اسے شدید حیرت تھی اس کے ماننے پر اور اسے ابھی تک موقع نہیں ملا تھا کہ اس تبدیلی کے مطالب چان سکے کیونکہ یہ خیال بھی دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا وہ بیٹھتے ہی حیرانی سے بولی کیریکٹرلیس ارے نہیں وہ تو اتنا بانگا ہے کہ مجھے آج تک نظر بھر بھی نہ دیکھ سکا وات لیکن وہ تم تو کہہ رہی تھی وہ سب مساق تھا دراصل جب تم نے اپنے قسم کے مطالب بتایا کہ اس نے تمہیں لاکٹ پہنایا تھا اور عجیب طریقے سے تمہیں دیکھتا ہے میں جب ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ تم سے شدید محبت کرتا ہے اور میں چاہتی تھی میرا قسم بھی مجھ پر ایسے ہی دلو جان سے فدا ہو مگر وہ تو ایسا نہیں ہے ایک مرتبہ میں نے مجھے بے وقوف بنایا تم جو کہتی گئی وہ میں کرتی گئی جب ہی میں پریشان ہوتی تھی کہ میرے بجائے تمہیں عمر سے اتنی دلچسپی کیوں ہے یہ تم نے دوستی کا بدلہ دیا ہے دوست ایسی ہوتی ہیں دونٹ مائن یار ایسے جوک انجوائی کرتے ہیں وہ کھلکلاتی ہوئی بولی درست کہہ رہے تھے عمر بھائی احمق ہو تم میں کس قدر بے وقوف تھی اسے ارز حد شرمندکی ہو رہی تھی کس قدر بچکانا اور احمقانا حرکتیں کر چکی تھی وہ عمر کی ایک ایک بات اس کے ذہن میں کونج رہی تھی اور وہ شرمندکی سے خود کو سمین میں دھستہ محسوس کر رہی تھی نشاک کی صورت اسے زہر لگ رہی تھی مہمان سب آ چکے تھے نشاک کے سسرالی بھی آ گئے تھے اور اب منگنی کی رسم ہو رہی تھی اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا ہر شے سے تلو چاٹ ہو گیا تھا وہ مگر اسے اب کسی رسم کی دل جسپ نہ رہی تھی نشا کے بلاوے کے باوجود وہ اندر نہیں گئی تھی حسنہ آپ یہاں ہو اندر چلو سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا نشا کی عزیز دوست ہو اس کی گزن سسرالی رشتدار تم سے ملنا چاہتے ہیں سوری آنٹی میری طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی میں کسی سے مل نہیں سکتی آپ مجھے رائیور کے ہمرا گھر پہنچا دیں اس کی طبیعت اندر ہی اندر پکھرنے لگی تھی اچھا میں آپ کو جانے تو نہیں دیتی مگر واقعہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اس کا چہرہ دیکھ کر ایسے ہی سر میں درد ہو رہا تھا وہ اسے نگاہیں چرا کر بولی اچھا باہر تو چلو کول رنگ سلو کچھ فریش ہو جاؤ گی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی باہر لے آئی اور اپنے منگیتر کی طرف پڑھ گئی جو اپنے دوست کے ساتھ پشت کیے باتوں ایک مرتبہ اس کی درکت بنا چکی تھی اور بعد میں تنہائی میں اس کے ہماقتوں پر خوب ہنسی تھی اب وہ ہی نشا کی منگیتر کے روح میں اس کے سامنے تھا نشا کی بکواس پر اسے یقین آگیا تھا کہ واقعی وہ بہت احمقانہ حد تک شریف انسان تھا اس کے ساتھ سیاہ ٹینر سوٹ میں ملبوس عمر کو دیکھ کر اسے اپنی ہماقتوں کا اور بھی شدتوں سے احساس ہوا تھا عمر بھائی آئیم سوری نشا نے جو بھی آپ سے بتتمیزی کی وہ سب میری وجہ سے ہوا میں ہی اسے اکساتی تھی پلیس اسے اور مجھے مارک کر دی شکا آپ مجھے شرمندہ نہ کریں بھابی ان کی دانش مندی سے تو میں خود واقف ہوں اس نے برابر میں کھڑی حسنہ کی طرف اشارہ کیا اس نے سر مزید چھکا لیا آپ کو اب تو مجھ پر کوئی ادراز نہ ہوگا میں نے مجھے کلین کر لی تھی شریف شوخی سے بولا تو عمر قیقہ لگا کر ہس وڑا تھا وہ دھیمے سے مسکرادی تھی اسے بھی گھر ہی جانا تھا اس لئے اس نے حسنہ کو ڈراب کرنے کا سمہ لے لیا تھا وہ فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی عمر ہوتل سے نکلتے ہی پہلے کی طرح انجان بن گیا تھا آپ مجھ سے بعض اوقات خود کو عقل مند سمجھ نکل ہوتے ہیں وہ ہی میرے ساتھ ہوا پلیز سوری پیروزی جارجٹ کے سوٹ لائٹ میک اپ میں اس کا حسن نکھرا ہوا تھا سائمہ کا کیا قصہ تھا وہ اس ہی موٹ میں تھا میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی اسے مختصرن بتاتی ہوئی بولی تمہیں مجھ سے اتنی چڑھ کیوں تھی آپ ہی آتے کے ساتھ ہی میرے دشمن بن بیٹھے تھے اب دوست نظر آ رہا ہوں پتہ نہیں اس کی شرارت وہ سمجھ نے لگی تھی پھر بھی کیوں فری ہو رہی ہو میں تو بہت خراب ہوں اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ شرافت اور حوص میں کیا فرق ہوتا ہے بعض شہرے اتنے معتبر اور پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان پر فرشتے ہونے کا گمان ہوتا ہے مگر اندر سے وہ شیطان ہوتے ہیں بعض لوگ بظاہر بے باگ ہوتے ہیں مگر ان کی آنکھوں میں حوص نہیں احترام آپ کو لکھ کر دوں نہیں نہیں میں خود محسوس کر لوں گا ابھی اس نے ایک بازووس کے شانوں پر پھیلاتے ہوئے کہا یہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹی تھی اپنی شرافت کا ریزل دیکھ رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا بڑی امی کو خطرہ تھا واپسی پر لائک اور شیئر ضرور کریں اور فید بیک دینا ہر کس نہ بھولیں بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ